محترم سامین میرا خیال ہے کہ اب میں اگر کچھ بولوں گا تو آپ خاموش کر دیں گے پھر بھی دو منٹ کی گفتگو مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے محترم حاضرین مجھے تقریر بالکل نہیں کرنی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جس طرح کی تقریریں ہوں ہیں اس کے بعد اگر میں کچھ بولوں گا تو نمبر نہیں دیا پائے گا کہ تیسرے نمبر کی تقریر ہے کہ چوتھے نمبر پانچ میں یا چھٹے نمبر کی اس لیے خاموش رہنے ہی میں عزت و عبرو کی سلامتی ہے مجھے یہ فخر ہے میں نے علیگر مسلم انورسٹی سے سن 1968 ہی میں انگریزی میں ایمے کیا تھا دو برس میں وہاں رہا ہم لوگوں کی بھی اپنی ایک تنظیم تھی ہمراہی اس تنظیم کے جلسے ہوتے رہے خلیل الرحمان آزمی صاحب کی کئی تقریریں مجھے سننے کا موقع ملا اور میرے ذہن میں جو ایک علمی اور عدبی روشنی اب تک سلامت ہے وہ شاید ان کی تقریروں کا نتیجہ ہے میں آج انہیں خراج یقیدت پیش کر رہا ہوں کہ وہ عالمی شخصیت ہے اردو پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اردو لکھتے پڑھتے بولتے اور سمجھتے ہیں وہ خلیل الرحمان آزمی کے احسان مند رہیں گے کیونہوں نے ہمارے اردو عدب کو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اگلی نسلیں اس پر فخر کرتی رہیں گی اور لکھتی رہیں گی ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ موت سے بچنے کی ایک ترقیب ہے موت سے بچنے کی ایک ترقیب ہے دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو خلیل صاحب کے انتقال کو ایک عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی علی گر سے اتنے فاصلے پر آپ انہیں یاد کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی موت سے بچ گئے آپ انہیں یاد کر رہے ہیں حالانکہ اس زمانے میں مرنے والے بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے رہے ہیں مگر انہیں کوئی نہیں یاد کر رہا کچھ تو تھا ان میں کہ شمیم صاحب جو تقریر اپنی اتنی بصیرت افروز فرما رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ کسی کی شائری بکواس لگتی ہے خلیص صاحب ایک خلیص اقبال خلیص کا شعر ہے کہ کسی کی شائری بکواس لگتی ہے خلیص صاحب کسی کی گفتگو بھی شائری معلوم ہوتی ہے یہ تقریر کا یادو تھا ان کی کہ خلیل الرحمان آزمی صاحب پر کئی کتابیں پڑھ کے وہ اتنی باتیں ذہن میں محفوظ نہ ہوتی ہیں جتنی شمیم حنفی صاحب کی اس تقریر سے ذہن میں وہ اتنی باتیں آگئی ہیں ایک شیر میں بہت دن سے میرے ذہن میں تھا لیکن اس شیر کی میں تصویر بنانا چاہتا تھا وہ بنا نہیں پاتا تھا آج اس شیر کی تصویر بن گئی وہ شیر یہ شمیم بھائی کہ جب ہماری قابل احترام بہن راشدہ صاحبہ تقریر کر رہی تھی اس کا جو تاثر ہوا تو مجھے ایک شیر بہت دن سے یاد تھا مگر اس کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی کہ کہانی ختم ہوئی اور اس طرح سے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور اس طرح سے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے اس شیر کی تصویر میں نہیں بنا پا رہا تھا لیکن آج ہماری بہن قابل احترام راشدہ صاحبہ کی تقریر پر جو تاثر آپ لوگوں پتاری ہوا ہے اور آپ نے نمدیدہ آنکھوں سے تالیاں بجائی ہیں تو مجھے آج اس شیر کی قیمت سمجھ میں آئی ہے بہرحال شکیل صاحب کا احسان ہے اردو آلوں پر اردو پر اس لیے کہ ہندوستان میں اردو ہر جگہ نظرانداز کی جا رہی ہے ہم لوگ خامخواہ اردو کی تعریفیں کرتے ہیں وہ سب منافقت کرتے ہیں اس لیے کہ خلوص کے ساتھ کوئی بھی اردو کی خدمت کرنے کو ہمارے یہاں نہیں تیار مگر ہم خلیج میں جب آتے ہیں خصوصاً بہرین میں تو اتنا میاری مشاعرہ اتنا میاری علمی اور عدبی گفتگو سننے کو ملتی ہے ہمیں پھر ایک یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بھولتا ہے تو شکیل بھائی جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں وہ جو ایک ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے احباب کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایسے لوگ اتنے مخلص اتنے نیک لوگ جو ہے بہت دنوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کسی شہر کو بہت مشکل سے میسر آتے ہیں میں شکیل صاحب کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے اب میرا خیال ہے کہ آپ میں کسی نے میری گفتگو کو ہوت نہیں کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور مشاعرہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ تُو شب آفریدی چراغ آفریدم تُو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی آیا غافریدم بیاباں و کوحسار و زاغ آفریدی خیاباں و گلزار و باغ آفریدم تُو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا لیا یہ پوری کائنات کا جو حسن ہے یہاں جو علم ہے اور جو بھی تخلیق و تعمیر ہے یہ سب مشیتِ عزدی کے ساتھ ساتھ انسانی ہاتھوں کی محنت کا بھی کرشمہ ہے انسانی دماغ کی تابناکی کا کرشمہ ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تابناک دماغ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یوں ہی منفرد نہیں ہیں بلکہ جب تک مشیتِ عزدی نہ شامل ہو تب تک ان کی انفرادیت کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں تو مشیتِ عزدی اور انسانی محنتوں مشقت دونوں مل کر کے اس دنیا کی تعمیر اور عدب کی تخلیق کرتے ہیں تو آئیے یہ عہد کیا جائے کہ ہم دنیا کو خوبصورت بناتے رہیں گے تعمیر سے بھی تخلیق سے بھی تو آج پھر آپ کو ایک بار میں سلام کرتا ہوں خلیل صاحب کی بیٹی یہاں ہے ان کو بھی سلام کرتا ہوں بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے نظم پڑھی غزل پڑھی اور ان کی اہلیہ ہیں میرے لئے بے انتہا قابل احترام انہیں بھی سلام کرتا ہوں اور سبھی لوگ جو ہمارے شائر پاکستان ہندوستان یا سعودی عرب کے ہیں یہ سب لوگ عدب کی عبرو ہیں تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کروں اور سب سے پہلے سعید سعادی پاکستان سے ان کا تعلق ہے بہرین میں مقیم ہے پوری دنیا کی کہانی دراصل ہجرتوں کی کہانی انسان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا تو صرف اس کا جسم نہیں گیا اس کے موہ سے نکلنے والے الفاظ بھی گئے اس کا شعور بھی گیا اس کی گفتگو بھی گئی تو اس طرح سے تہذیبیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہیں اور ان تہذیبوں کی حفاظت ان مشاعروں کے ذریعے ہوتی ہے اس لیے کہ دنیا میں تہذیبیں کبھی نہیں ٹکرائی ہیں جب ٹکرائی ہیں تو وحشتیں ٹکرائی ہیں تو آئیے آج دعا کریں کہ ہم تہذیب کو سلامت رکھیں گے وحشتوں سے دور رہیں گے مشاعرے کا آغاز سعی سعادی تشریف لائیے مائی کا آپ کا انتظار بہت 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 بہ سوہانِ خواب سجا لوں اگر اجازت ہو سوہانِ خواب سجا لوں اگر اجازت ہو یہ دل میں تم سے لگا لوں اگر اجازت ہو طویل ہجر کی شب ہے بہت اندھیرہ ہے طویل ہجر کی شب ہے بہت اندھیرہ ہے میں ایک چراغ جلا لوں اگر اجازت ہو اور شیئر دیکھئے کہ شبہ وصال میسر ہوئی تو سوچیں گے شبہ وصال میسر ہوئی تو سوچیں گے شبہ فراق منا لوں اگر اجازت ہو غضر کی کچھ اشار ہر میدان میں زور لگانا پڑتا ہے ہر میدان میں زور لگانا پڑتا ہے خود کو دنیا سے منوانا پڑتا ہے ہر میدان میں زور لگانا پڑتا ہے خود کو دنیا سے منوانا پڑتا ہے اور ڈٹ جانا حالات کے آگے مت گھبرا ڈٹ جانا حالات کے آگے مت گھبرا سچ کی خاطر سر کٹوانا پڑتا ہے سچ کی خاطر سر کٹوانا پڑتا ہے اور اس دل کو سمجھانا تو کچھ ایسا ہے اس دل کو سمجھانا آسا کام نہیں دیواروں سے سر ٹکرانا پڑتا ہے اور دستک دے کر ہار نہیں مانا کرتے کچھ دروازوں کو کھلوانا پڑتا ہے دستک دے کر ہار نہیں مانا کرتے کچھ دروازوں کو کھلوانا پڑتا ہے اب کچھ اشار خلیل اور امان آزمی صاحب کی زمین میں مطلع دیکھئے گا کہ ہر ایک بات میں تیرا ہی تذکرہ نکلا ہر ایک بات میں تیرا ہی تذکرہ نکلا تیرا خیال میرے دل میں جا بجا نکلا کوئی فصیل بھی تو درمیان نہ تھی اپنے کوئی فصیل بھی تو درمیان نہ تھی اپنے مگر وہ فاصلہ صدیوں کا فاصلہ نکلا اور شیئے دیکھئے گا کہ تمام عمر گزاری ہے رہنوردی میں تمام عمر گزاری ہے رہنوردی میں جو راستہ بھی ملا ایک دائرہ نکلا اور ہوئی نہ جیت شکریہ ہوئی نہ جیت کسی کی نہ کوئی مات ہوئی ہوئی نہ جیت کسی کی نہ کوئی مات ہوئی جنون کا وہ خیرت سے معاملہ نکلا اور وقت ہے کہ عجیب لوگ تھے سادی خدا کی بستی کے عجیب لوگ تھے سادی خدا کی بستی کے کوئی خدا کوئی ہمسایہ خدا نکلا بہت اچھے اشارت سے بڑے میاری اشارت سے آپ نے نوازا آپ کے اشار یقیناً حافظوں میں محفوظ رہیں گے لوگوں کے اور اس میں وقت اتنا زیادہ گزر چکا ہے شاکیل بھائی نے بھی مجھے ہدایت کی ہے کہ اختصار سے کام لیجئے گا اس لیے کہ اگر میں بولوں گا تو شائری کم سننے کو ملے گی اور آپ حضرات شائری سننے آئے ہیں شائری دنیا کی مادری زبان ہے انسان کوئی زبان سمجھے یا نہ سمجھے مگر چھیر و عدب کی زبان وہ ضرور سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے دل سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی دلی سے بھی ہوتا ہے اس لیے شائری ہر کسی کو متاثر کرتی ہے آئیے اس تاثر کو آگے بڑھانے کے لیے فائزی آزمی جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں بہرین میں مقیم ہیں اور اپنے مستقبل کی تعمیر دجہت میں شامل ہیں جناب فائزی آزمی حضرات میں آپ کا مقامی شائر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں میں دو چار شیر سنا کے اجازت چاہوں گا صدر محترم سے اجازت چاہتے تھے دو چار سر پٹکتی چینختی پاگل ہوا ہے ہر طرف سر پٹکتی چینختی پاگل ہوا ہے ہر طرف اے مسافل روشنی کا مسئلہ ہے ہر طرف اور کس کی توبہ رنگ لائی ہے کہ شیخ محترم کس کی توبہ رنگ لائی ہے کہ شیخ محترم ساغروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ ہے ہر طرف اور اے غزل ان کی جانب سے یہ توفے کم سے کم ہیں تو سہی ان کی جانب سے یہ توفے کم سے کم ہیں تو سہی آج بھی ہم پر انعیات ستم ہیں تو سہی اور میں کروں کیوں شکوے محرومی قسمت بھلا میرے حصے میں ابھی تک تیرے غم ہے تو سہی میں کروں کیوں شکوے محرومی قسمت بھلا میرے حصے میں ابھی تک تیرے غم ہے تو سہی اور ہم ابھی تک مسکرانے کا ہنر بھولے نہیں ہم ابھی تک مسکرانے کا ہنر بھولے نہیں زندگی ہم پر تیرے لطف و کرم ہے تو سہی ہم ابھی تک مسکرانے کا ہنر بھولے نہیں زندگی ہم پر تیرے لطف و کرم ہے تو سہی اور کب ملے مجھ کو رسائی یہ خدا جانے مگر کب ملے مجھ کو رسائی یہ خدا جانے مگر منزلوں کی چاہ میں بڑھتے قدم ہے تو سہی کب ملے مجھ کو رسائی یہ خدا جانے مگر منزلوں کی چاہ میں بڑھتے قدم ہے تو سہی اور دیکھ ہے سیاد تیرے ہر ستم کے باوجود دیکھ ہے سیاد تیرے ہر ستم کے باوجود کچھ حسیران قفص ہاں تازہ دم ہے تو سہی دیکھ ہے سیاد تیرے ہر ستم کے باوجود کچھ حسیرانِ قفص ہاں تازہ دم ہے تو سہی اور چاہے وہ آنسو ہو فیضی یا لہو آیا ہوا چاہے وہ آنسو ہو فیضی یا لہو آیا ہوا میری یہ آنکھیں تمہارے غم میں نم ہیں تو سہی چاہے وہ آنسو ہو فیضی یا لہو آیا ہوا میری یہ آنکھیں تمہارے غم میں نم ہیں تو سہی ان کی جانب سے یہ تحفے کم سے کم ہے تو سہی شکریہ بھائی فیضی آزمی زندہ بعد آزمگرد چونکہ تحضیب کا گہوارہ ہے علم کا مرکز ہے فیضی آزمی نے وہاں کے میار کو اپنی شائری میں اس طرح سے قائم کیا کہ آزمگرد کی تحضیبی سرفرازی اور ان کی غزل کی تحضیبی سربلندی دونوں ہم آہنگ ہو گئے بہت بہت مبارک بات جناب فیضی آزمی اب آئیے تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ ہے شائر میں اور ایک عام آدمی میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ شائر چاہے جتنے خطرات میں گھیرا ہو لیکن مستقبل پر اس کی نظر ہمیشہ رہا کرتی ہے یہی سچے شائر کی خوبی ہے کہ وہ بے خبری سے با خبری کی طرف ہمیں لے جاتا ہے آئیے ادنان تنہا سے ملاقات کیجئے پاکستان کے شائر بہرین میں قیام اچھی فکر بہتر سوچ ادنان تنہا شکریہ اجازتیں جانے کب سے پیاسا ہوں جانے کب سے پیاسا ہوں ہجر کا تپتہ سہرا ہوں جانے کب سے پیاسا ہوں ہجر کا تپتہ سہرا ہوں دین اب چین سے گزرے گا دین اب چین سے گزرے گا شبر تجھ کو رویا ہوں دین اب چین سے گزرے گا شبر تجھ کو رویا ہوں اور اندر جتنا خالی ہے اندر جتنا خالی ہے اتنا شور مچاتا ہوں اندر جتنا خالی ہے اتنا شور مچاتا ہوں میری باتیں سنیے مت میری باتیں سنیے مت اکثر بکتا رہتا ہوں میری باتیں سنیے مت اکثر بکتا رہتا ہوں ایک اور غزل کے چاندہ شار ٹوٹ کر جو بکھر نہیں جاتا ٹوٹ کر جو بکھر نہیں جاتا اس قدر میں سمر نہیں جاتا چار سو روشنی کے پہرے ہیں خوف دل سے مگر نہیں جاتا چار سو روشنی کے پہرے ہیں خوف دل سے مگر نہیں جاتا تو میری آخری تمنا ہے تو میری آخری تمنا ہے ورنہ رستہ کدھر نہیں جاتا تو میری آخری تمنا ہے تو میری آخری تمنا ہے ورنہ رستہ کدھر نہیں جاتا اور ہجر میں ہم نے جی کے دیکھا ہے ہجر میں ہم نے جی کے دیکھا ہے ہجر میں کوئی مر نہیں جاتا ہجر میں ہم نے جی کے دیکھا ہے ہجر میں کوئی مر نہیں جاتا بہت اچھے ادنان تنہا صاحب زندہ بات کیا کہنے ہیں تو میری آخری تمنا ہے ورنہ رستہ کدھر نہیں جاتا اب میرے سمجھ میں آیا ہے کہ تنہا انہوں نے تخلص کیوں رکھا ایک تو ایک میں تیسرا کوئی نہیں تو میری آخری تمنا ہے دیکھئے نئی نسل واقعی بہت اچھی سوچ لے کر آ رہی ہے چاہے ہندوستان کی نئی نسل ہو چاہے پاکستان کی نئی نسل ہو اس لئے کہ اسے اپنی انفرادیت کی تلاش ہے نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں بزرگوں سے علجنا چاہتی ہیں نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں بزرگوں سے علجنا چاہتی ہیں پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی نئی نسل کی سوچ میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیں اپنی انفرادیت کی تلاش ہے ہمیں اپنی شناخت کی تلاش ہے اور یہی وجہ ہے کہ نئی نسل کا کوئی بھی شاعر ہو وہ نئے ڈھنگ سے کچھ کہنا سوچنا چاہتا ہے اور آپ داد دینے پر مجبور ہوتے ہیں آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خالد سبرہدی سے ملاقات کریں ہندوستان کے ہیں اور سعودی عرب میں قیام ہے ظاہر ہے ذہن کا دائرہ پھیل گیا ہندوستان، سعودی عرب، خلیج تو ذہن کا دائرہ جتنا پھیلے گا شاعری میں اتنی ہی تعمیری لذت ہوگی آئیے خالد سبرہدی صاحب السلام علیکم میں شکر گزار ہوں مسلسل فقر بہرین کا اس پروکار تقریب کا حصہ بنانے کے لئے جنابِ شدر کی اجاز سے کچھ اشار کہ جی لگانا ہے جان سے جانا جی لگانا ہے جان سے جانا عشق کرنا جان سے جانا اور پورا اترا ہے کب یقین پہ وہ پورا اترا ہے کب یقین پہ وہ اس کو ہم نے گمان سے جانا بہت اچھا اس کو ہم نے پورا اترا ہے کب یقین پہ وہ اس کو ہم نے گمان سے جانا اور لطف ہوتا ہے کیا بلندی کا لطف ہوتا ہے کیا بلندی کا یہ تیرے آسمان سے جانا اور ہے ہلاوت کہاں کہاں تلخی ہم نے سب کی زبان سے جانا غدل کا مطلب جو ہے نہ طلب کی ہے کوئی انتہا نہ کوئی اتا کا حساب ہے نہ طلب کی ہے کوئی انتہا نہ کوئی اتا کا حساب ہے اور یوں اسیر دستے دعا ہوئے کہ اسی میں سارا ثواب ہے نہ طلب کی ہے کوئی انتہا نہ کوئی اتا کا حساب ہے یوں اسیر دستے دعا ہوئے کہ اسی میں سارا ثواب ہے اور یہ خالص غدل کا شیر آپ حضرات کی نظر کی کیا نشاہ ہے اس کا نہ پوچھئے کیا نشاہ ہے ان کا نہ پوچھئے جو خمار اترے نہ عمر بھر کیا نشاہ ہے ان کا نہ پوچھئے جو خمار اترے نہ عمر بھر کیا تیرے لبوں کا دو آتشا کیا تیری نظر کی شراب ہے کیا تیرے لبوں کا دو آتشا کیا تیری نظر کی شراب ہے اور ہوئے جب سے سہرہ نوردھم تو مزید بڑھ گئی تشنگی جسے دریہ جانا تھا دور سے وہ قریب سے تو سراب ہے اور یوں کناتیں گئیں زیستے کہ بکھر گیا ہے وجود ہی یوں کناتیں گئیں زیستے کہ بکھر گیا ہے وجود ہی کوئی کب سکون سے ملا ہمیں کہ سبھی کا خانہ خراب ہے یوں کناتیں گئیں زیستے کہ بکھر گیا ہے وجود ہی کوئی کب سکون سے ملا ہمیں کہ سبھی کا خانہ خراب ہے ہے عجیب کتنی یہ داستان ہے عجیب کتنی یہ داستان کیا ظلمتوں میں خود کو گم اسے تاق نسیاں ہے کر چکا وہ جو آسمانی کتاب ہے ہے عجیب کتنی یہ داستان کیا ظلمتوں میں خود کو گم اسے تاق نسیاں ہے کر چکا وہ جو آسمانی کتاب ہے اور یہ شیر دیکھئے کہ نہ بدل سکا کسی طور جب نہ بدل سکے کسی طور جب تو بدل گئے اسی طور ہم نہ بدل سکے کسی طور جب تو بدل گئے اسی طور ہم نئے زندگی کے ہیں راستے نیا زندگی کا نظام ہے اور کہاں سہل سب کو ہے جاننا سبھی رخ پر چہرے کئی یہاں کہاں سہل سب کو ہے جاننا سبھی رخ پر چہرے کئی یہاں کوئی اصل تک نہ پہنچ سکا کہ نقاب پر یوں نقاب ہے اور وہ حیاء رخوں کی کہاں گئی کہاں شرم چہرے کی گم ہوئی وہ حیاء رخوں کی کہاں گئی کہاں شرم چہرے کی گم ہوئی ہیں وہ خال خال ہی لوگ اب جنہیں کچھ تو پاسے ہجاب ہے اور مقتار ذہکر دیکھئے تو بتا یہ خالد مسترب انہیں یاد کرنے کا فائدہ نہ ہی کم سنی کے وہ دن رہے نہ ہی اب وہ دور شباب ہے شکریہ بہت بہت اچھے کیا کہنے خالی صاحب آپ اپنے دور شباب کو بھی یاد کر رہے تھے اور آج کے دور میں جو الجھنے آپ کو ہیں اس کا بھی اظہار کر رہے تھے کیا کیجئے گا یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے کوئی آپ ہی تنہا اس کا شکار نہیں بہرحال میں آگے بڑھا ہوں اب تک ہم بہت سنجیدہ شائری سنتے رہے ہیں ہماری فہرست میں ایک نام ہے شیراز مہدی صاحب کا ان کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تنز و مزاہ کے بھی بہت اچھے شائر ہیں تو میں ان سے گزارش اس تمہید کے ساتھ کروں گا کہ مسافر نے شرابی سے یہ پوچھا مسافر نے شرابی سے یہ پوچھا نئی دلی یہی ہے میں جہاں ہوں وہ بولا میں بتاؤں گا مگر تم مجھے پہلے بتاؤ میں کہاں تو یہ ہماری مزاہیہ اور تنزیہ شائری کا ایک رنگ اور ایک آہنگ ہے کہ ہم شیر سن کر کے قہقہ لگاتے ہیں اور اپنے دل کے غموں کو تھوڑی دیر کے لیے بھولا دیتے ہیں آئیے شیراز مہدی صاحب تشریف لائیے آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں ظاہر ہے سہرہ میں اگر ہنسی بکھیر دی جائے تو گلزار بن جائے گا یہ کام آپ یقیناً کر رہے ہوں گے بہت شکریہ مہترم انم جلال پوری صاحب صدر مشاعرہ آپ سے اجازت سخن طلب کرتے ہوئے شکیل صاحب اختصار کا حکم ہے یقیناً اختصار سے مزید اختصار سے آپ کی امید رکھیں مجھ سے یقیناً میں آپ کے چہرے دیکھ سکتا ہوں ہندوستان پاکستان سے جو شورائے ہیں ان کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں بس ایک قطع اور چار شعر پڑھوں گا مزاقہ آپ نے ذکر کیا کہ نازیبہ لفظ بزم سے سننا پڑا مجھے اس بزم سے نہیں لیکن انشاءاللہ نازیبہ لفظ بزم سے سننا پڑا مجھے چکر میں دات پانے کی کیا کیا ہوا مجھے نازیبہ لفظ بزم سے سننا پڑا مجھے چکر میں دات پانے کی کیا کیا ہوا مجھے اور برسی کی انجمن میں پڑھے تہنیت کے شعر شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے برسی کی انجمن میں پڑھے تہنیت کے شعر شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے ساقیب بھائی ہو جاتا ہے اس طرح بس چار شعر پڑھتا ہوں وعدے کا مطابق اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اپنی عزت یوں گوانے کی ضرورت کیا تھی آپ بھی تھی نہیں ہے کسی اور کی ہے اپنی عزت اپنی عزت یوں گوانے کی ضرورت کیا تھی اس طرح ناک کٹانے کی ضرورت کیا تھی ہونے والا تھا تیرا رشتہ جہاں پر پکا پھر اسی گھر میں چُرانے کی ضرورت کیا تھی اپنی عزت یوں گوانے کی ضرورت کیا تھی اس طرح ناک کٹانے کی ضرورت کیا تھی ہونے والا تھا ایک وہاں آئیے پیچھے سے ہونے والا تھا تیرا رشتہ جہاں پر پکا پھر اسی گھر میں چُرانے کی ضرورت کیا تھی جتنا پٹنا تھا تجھے اس سے پٹا ہے زیادہ باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا تھی اپنی عزت یوں گوانے کی ضرورت کیا تھی اس طرح نہ کٹانے کی ضرورت کیا تھی ہونے والا تھا تیرا رشتہ جہاں پر پکا پھر اسی گھر میں چرانے کی ضرورت کیا تھی جتنا پٹنا تھا جتنا پٹنا تھا تجھے اس سے پٹا ہے زیادہ باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا تھی اور اب ترستے ہو اب ترستے ہو کہ بچے تیرے اردو بولیں ارے اتنی انگریزی پڑھانے کی ضرورت کیا تھی بہت اچھے شیراد مہدی صاحب کیا کہنے ہیں آپ کی بات کا جواب نہیں کہ آپ نے ایک چیز کی تعریف بھی کی اور مصبت پہلو اور منفی پہلو دونوں کو گلے ملا دیا آپ نے کہ اردو نہ آنے کی تجھے اب اس وقت پریشانی کیوں ہے اتنی زیادہ انگریزی پڑھانے کی ضرورت کیا تھی تو مصبت و منفی کو ایک جا کر دینا یہ آپ کا ہنر تھا بہت شکریہ موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے بات وہی ہے ایک غزل کی میں لکھوں یا میر لکھے میں نے خواب جو دیکھے ان کو میں لکھ لکھ کر ہار گیا اب میرے بات کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے پرانی نسل بہت کچھ خواب دیکھتی ہے نئی نسل کو اس کی تعبیر تلاش کرنی ہوتی ہے اور اگر وہ صحی طرح سے تعبیر پیش کر گیا تو اپنے وقت کا وہ ایک پسندیدہ اور نمائندہ شاعر بن جاتا ہے آئیے تاہیر عظیم سے ملاقات کیجئے اور اس احساس کی سچائی کا اعتراف کیجئے تاہیر عظیم پاکستان کے ہیں بہرین میں رہتے ہیں وہ محبت جو محبت میں نظر آئی ہے وہ محبت جو محبت میں نظر آئی ہے ایک تو زخم ہے پھر زخم کی گہرائی ہے وہ محبت جو محبت میں نظر آئی ہے ایک تو زخم ہے پھر زخم کی گہرائی ہے میں نے دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھا میں نے دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھا میری آنکھوں میں میرے خواب کی پسپائی ہے وہ جو خوشبو کے تعلق سے ملا تھا مجھ سے رات سویا ہوں تو اس پھول کی یاد آئی ہے وہ جو خوشبو کے تعلق سے ملا تھا مجھ سے رات سویا ہوں تو اس پھول کی یاد آئی ہے اپنی نظروں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا میں اپنی نظروں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا میں میری آنکھوں میں کسی اور کھی بین آئی ہے اپنی نظروں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا میں میری آنکھوں میں کسی اور کھی بین آئی ہے چند اشار اور دیکھ گئے اک نہ ایک دن ضرور آتا ہے اک نہ ایک دن ضرور آتا ہے آدمی کو شعور آتا ہے اک نہ ایک دن ضرور آتا ہے آدمی کو شعور آتا ہے خاک حیرت سے دیکھتی ہے مجھے خاک حیرت سے دیکھتی ہے مجھے مجھ میں کیسے غرور آتا ہے خاک حیرت سے دیکھتی ہے مجھے مجھ میں کیسے غرور آتا ہے آئینے کو سنبھال کر رکھئے آئینے کو سنبھال کر رکھئے ذہن میں تو فطور آتا ہے آئینے کو سنبھال کر رکھئے ذہن میں تو فطور آتا ہے پہلے آتا نہ تھا مجھے کچھ بھی پہلے آتا نہ تھا مجھے کچھ بھی اب تو سب کچھ حضور آتا ہے پہلے آتا نہ تھا مجھے کچھ بھی اب تو سب کچھ حضور آتا ہے ایک تیری یاد اور ایسی یاد ایک تیری یاد اور ایسی یاد یار کتنا سرور آتا ہے بہت اچھے تاہیر عظیم گزشتہ برس بھی آپ کو سننے کا موقع ملا تھا اس وقت بھی آپ نے متاثر کیا تھا اور آج بھی آپ نے خاص تاثر مجمع پر پیدا کیا بہت شکریہ آپ کا ہمارے آخری شاعر جنہیں آپ مقامی کہتے ہیں لیکن ہم انہیں بیرونی سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم تو ہندوستان اور پاکستان سے آئے ہیں ہمیں جب یہاں کا کوئی شاعر ملتا ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی شاعری سننے کو مل رہی ہے اور یہ جو تربیت ہے شکیل صاحب نے جو کیا ہے اپنے معاشرے اور ماحول میں اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ اتنے سلیقے سے یہ مشاعرہ سنا جا رہا ہے کہ جس کی تصویر جی جائتا ہے آپوں میں بسا لی جائے اور چل کے ہندوستان میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم ایک ایسا مشاعرہ بھی سن کر کے اور دیکھ کر کے آئے ہیں جو اردو کی کئی صدی کی روایات کا نمونہ ہے بہت شکریہ آپ کا آئیے احمد عادل صاحب پاکستان کے ہیں بہرین میں رہتے ہیں سینئر شاعر ہیں تجربات اور مشاہدات دونوں ان کے پاس محفوظ جسے شاعری میں پیش کریں گے ان سے گزارش احمد عادل شکریہ ہم لوگ بہرین میں واقعی خوش قسمت ہیں کہ شکیل بھائی جیسی شخصیت یہاں موجود ہے جو یہ تمام مواقف ارام کرتی رہتی ہے اور یہ تو ایک بڑا فنکشن ہوتا ہے یہاں پر مستقل جیسے اب اس سال خلیر الرحمان عازمی صاحب کا تھا تو ان کا مصرہ طرح دیا جاتا ہے اور اس پر نشست ہوتی رہتی ہے تو واقعی ہم شکر گزار ہیں شکیل صاحب کے تو اسی نشست کی میں کچھ میں نے بھی جسارت کی تھی کہنے کی ان کی زمین میں خلیر الرحمان صاحب آزمی کی جناب صدر آپ کی جواب سے آپ کی جواب یہ مصرہ طرح تھا کہ زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے مطلع ہے کہ بس ہر ایک رات بس ہر ایک رات یہی جرم کیا ہے میں نے blood لاکھے خوابوں میں تجھے دیکھ لیا ہے بس ہر ایک رات یہی جرم کیا ہے میں نے لاکھے خوابوں میں تجھے دیکھ لیا ہے میں نے اور ذرا شیر ملاحظہ کیجئے ہر برس زیزت کا لمحہ سا لگا ہے لیکن ہر برس زیزت کا لمحہ سا لگا ہے لیکن بعض لمحوں میں تو صدیوں کو جیا ہے میں نے ہر برس زیزت کا لمحہ سا لگا ہے لیکن بعض لمحوں میں تو صدیوں کو جیا ہے میں نے اور چھوٹے جاتے ہیں سبھی اہل خرابات جنو چھوٹے جاتے ہیں سبھی اہل خرابات جنو کیا عجب عقل سے یہ سودا یہ کیا ہے میں نے کیا عجب عقل سے سودا یہ کیا ہے میں نے اور یہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ ساغرِ مرک کو سقرات نے پی کر یہ کہا ساغرِ مرک کو سقرات نے پی کر یہ کہا زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے ساغرِ مرک کو سقرات نے پی کر یہ کہا زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے اپنے ہر خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے ایک سمندر تھا جسے پار کیا ہے میں نے اور تم نہیں جانتے مقتل سے ڈرانے والو تم نہیں جانتے مقتل سے ڈرانے والو جاں کا نظرانہ کئی بار دیا ہے میں نے اور کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے تیری بات کروں کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے تیری بات کروں تیرے کہنے پہ تو ہوتوں کو سیاہ ہے میں نے کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے تیری بات کروں تیرے کہنے پہ تو ہوتوں کو سیاہ ہے میں نے اور میں کشی میں ظاہر ہے زندگی کو بچانے کے لیے سنبھالنے کے لیے مستقبل کی صدیوں میں زندہ رہنے کے لیے زہر پینا ہی پڑتا ہے بہت اچھی شائری اور اب ہمارے وہ شورہ جنہیں مقامی کہتے تھے ان کا سلسلہ ختم ہوا اب آپ کے باہر کے مہمان شورہ ان سے آپ کو ملاقات کرنی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ شائری جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچینیوں کا گیت اور تنہائیوں کا سنگیت ہوا کرتی لیکن کبھی ہوا کرتی تھی اب زندگی کی سخت چٹان پر کھڑے ہو کر کے وقت کے سورج سے آنکھیں ملانے کے نام شائری ہو گیا ہے تو آئیے وہ شائری کی طرف چلیں جس سے کچھ نہ کچھ ہمارے ذہنوں کو بھی روشنی ملے اور ہمارے دل کو بھی نور ملے میں وہ شائری کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں ہندوستان میں ایک بہت اچھی ایک فضائی دھر بن رہی ہے پچھلے دس پندرہ برس سے کہ ہمارے غیر مسلم دوست جو ہیں وہ دیوناغری رسم الخط کے ذریعے انہوں نے اتنا اردو کو پڑھا ہے خاص طریقے سے پاکستان کے اردو شورہ کو اتنا ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم دوستوں نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا کیوں نہیں پڑھا یہ ان کی محبت ہے اس لئے کہ ہم تو پائدہ ہوئے ہیں اردو گھرانے میں ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں محبت ہے تو اس پر شک کیا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے جتنی محنت کر کے اردو سیکھی ہے اور لکھنا پڑھنا سیکھا ہے تو واقعی ان کی محبت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہندوستان میں لکھنو میں خاص طریقے سے ابھیشیک شکلا ایک ایسا شاعر ہے جو چونکاتا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس سے پچاس پاکستانی شورہ کے اشار بیک وقت ایک نشست میں سن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے شہد کی وقی کی طرح ہے کہ کہاں کہاں سے یہ شخص جو ہے خوشبو لاتا ہے مچھاس لاتا ہے اور اس کو شاعری بناتا ہے تو آئیے ابھیشیک شکلا سے ملاقات کی جائے اور دیکھا جائے کہ ہندوستان کا جو مشترکہ کمپوزٹ کلچر جو ہے وہ کلچر آج بھی کس طرح سلامت ہے سبان کے وسیلے سے ابھیشیک شکلا مائی پر بہت بہت شکریہ نور جلال پوری صاحب بغیر کسی تمہید کے اجازت میں ایک مطلع اور ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے عجیب خواب تھا آنکھیں اتار لے گیا ہے سیاہ رات کی سرحد کے پار لے گیا ہے عجیب خواب تھا آنکھیں اتار لے گیا ہے ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور وہ میری ذات سے وحشت ادھار لے گیا ہے ہے اب جو خلق میں مجنو کے نام سے مشہور وہ میری ذات سے وحشت ادھار لے گیا ہے ایک مطلع اور ایک شعر اور دیکھیں کہ اس کا امکان بھی نہ تھا پچھلے پہر تک مجھ کو اس کا امکان بھی نہ تھا پچھلے پہر تک مجھ کو دشت لے آئے گا خود میرے ہی گھر تک مجھ کو اس کا امکان بھی نہ تھا پچھلے پہر تک مجھ کو دشت لے آئے گا خود میرے ہی گھر تک مجھ کو میں وہی خواب جو ڈرتا تھا بہت پانی سے میں وہی خواب جو ڈرتا تھا بہت پانی سے کون لے آیا تیرے دیدہ تر تک مجھ کو میں وہی خواب جو ڈرتا تھا بہت پانی سے کون لے آیا تیرے دیدہ تر تک مجھ کو کشیر اور دیکھیں کہ میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو سہر ہوتے ہی میرا جسم پتھر ہونے والا ہے میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو سہر ہوتے ہی میرا جسم پتھر ہونے والا ہے یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو بہت جلدی اسی دیوار میں در ہونے والا ہے یہی دیوار یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو بہت جلدی اسی دیوار میں در ہونے والا ہے اور شیر دیکھیں کہ کہ میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیدائے تو سو جاؤ میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیدائے تو سو جاؤ یہ ہنگامہ تو ان آنکھوں میں شبھر ہونے والا ہے میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیدائے تو سو جاؤ یہ ہنگامہ تو ان آنکھوں میں شبھر ہونے والا ہے ایک غزل کے چند اشار اجازت ہوتا مطلع ہے کہ دھو پتری نہ درو بام پہ سایا اترا دھو پتری دھو پتری نہ درو بام پہ سایا اترا آج کا دن ہے کہ چہرہ کوئی اترا اترا دھو پتری نہ درو بام پہ سایا اترا آج کا دن ہے کہ چہرہ کوئی اترا اترا یہ جو دنیا ہے اسے اتنی اجازت کب تھی یہ جو دنیا ہے اسے اتنی اجازت کب تھی ہم پہ اپنی ہی کسی بات کا غصہ اترا یہ جو دنیا ہے اسے اتنی اجازت کب تھی ہم پہ اپنی ہی کسی بات کا غصہ اترا ہم کو لگتا تو نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے مگر مجھ کو لگتا تو نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے مگر وہ یقین دل وحشی پہ بھی پورا اترا مجھ کو لگتا تو نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے مگر وہ یقین دل وحشی پہ بھی پورا اترا اور سوچ رکھا تھا تصور میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا تصور میں نہ جانے کیا کیا زینہ جسم سے اترا بھی تو سایا اترا سوچ رکھا تھا تصور میں نہ جانے کیا کیا زینہ جسم سے اترا بھی تو سایہ اترا دھو پتری نہ درو بام پہ سایہ اترا آج کا دن ہے کہ چہرہ کوئی اترا اترا اے غزل کے کچھ اشعار اور دیکھ لیں کہ حرف مطلع ہے کہ حرف لفظوں کی طرف لفظ معنی کی طرف حرف لفظوں کی طرف لفظ معنی کی طرف لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف حرف لفظوں کی طرف لفظ معنی کی طرف لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف اس سے کہنا بہت شکریہ ادھرات اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا بہت شکریہ اس سے کہنا کہ دھوان دیکھنے لائق ہوگا آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف اور شیر ہے کہ دل وہ دریہ ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف اور یہ شیر بھی دیکھیں کہ پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے جانا پڑتا ہے اسے مصرے سانی کی طرف بہت شکریہ پہلے مصرے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے جانا پڑتا ہے اسے مصرے سانی کی طرف اور اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوے فراک اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوے فراک رات دیکھوں جو کبھی رات کی رانی کی طرف اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوے فراک رات دیکھوں جو کبھی رات کی رانی کی طرف اگر اجازت ہو تو چند اشار غزل کے بہت مختصر مطلع دیکھیں کہ فصیل جسم گرا دے فصیل جسم گرا دے مکان جہاں سے نکل فصیل جسم گرا دے مکان جہاں سے نکل یہ انتشار زدہ شہر ہے یہاں سے نکل فصیل جسم گرا دے مکان جہاں سے نکل یہ انتشار زدہ شہر ہے یہاں سے نکل اور مقامِ وصل تو عرض و سما کے بیچ میں ہے مقامِ وصل تو عرض و سما کے بیچ میں ہے میں اس زمین سے نکلوں تو آسمہ سے نکل مقامِ وصل تو عرض و سما کے بیچ میں ہے میں اس زمین سے نکلوں تو آسمہ سے نکل میں اپنی ذات میں تاریخیاں سمیٹے ہوں تہذیب بھائی میں اپنی ذات میں تاریخیاں سمیٹے ہوں تو ایک چراغ جلا اور اب یہاں سے نکل میں اپنی ذات میں تاریخیاں سمیٹے ہوں تو ایک چراغ جلا اور اب یہاں سے نکل اور آخری شعر ہے کہ تمام شہر پر ایک خامشی مسلط ہے تمام شہر پر ایک خامشی مسلط ہے اب ایسا کر کہ کسی دن میری زبان سے نکل تمام شہر پر ایک خامشی مسلط ہے اب ایسا کر کہ کسی دن میری زبان سے نکل کہا تھا مجھ سے بھی ایک دن ہواے سہرہ نے کہا تھا مجھ سے بھی ایک دن ہواے سہرہ نے میری پناہ میں آجا غبار جان سے نکل بہت شکریہ زندہ بات کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے بھائی ابی شیخ شکلہ زندہ بات کیا کہنے ہیں تحذیبی اور عدبی طور پر ہی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پل بنایا جا سکتا ہے یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے ان سے بہتر سفیر دونوں ملکوں کا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ صرف محبت کی بات کرتے ہیں گلے ملنے کی بات کرتے ہیں پیار کرنے کی بات کرتے ہیں اس لئے یہ ہمارے عدیب شاعر فنکار جو ہیں ہمیں ان کا جتنا بھی احترام ہو کرنا چاہیے اسی میں ہماری عزت ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے پیامبر ہیں بہت اچھے شکلہ جی کیا کہنے ہیں آپ نے یہ بھی اس بات کی بھی لاج رکھ لی کہ اردو ہندو مسلم سکھ سب کی ایک سا طور پر زبان ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مذہبوں کی تو ہو سکتا ہے کوئی زبان ہو لیکن زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا تو جو شخص بھی سیکھ لے زبان اسی کی وہ زبان ہے میں ابھی شکلہ کو مبارک بات دے رہا ہوں واقعی بہت نئے ڈھنگ سے آج کل سوچا جا رہا ہے تمہارے پیار کا مارا ہوا ہوں تمہارے پیار کا مارا ہوا ہوں سکندر ہوں مگر ہارا ہوا ہوں تمہارے پیار کا مارا ہوا ہوں سکندر ہوں مگر ہارا ہوا ہوں لاشتھی اس لیے تیرتی رہ گئی لاش تھی اس لیے تیرتی رہ گئی ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے تو بڑی نئی سوچ اُبھر کر کے سامنے آئی ہے شمیم بھائی نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ شائری کے لیے کچھ نہ کو جنون بھی ضروری ہے تو بہت سچی بات ہے یہ تو آپ یقین مانیے کہ شائر دیوانہ ہو یا نہ ہو مگر دیوانگی کے رموز و اثرار سے وہ کافی حد تک واقف ہوا کرتا ہے آئیے ایک ایسے ہی واقفکار عزیز نبیل سے ملاقات کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ دیوانگی سے کس حد تک واقف ہے عزیز نبیل ان کا بڑا کام ہے ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں بھی یہ جایا کرتے ہیں دستاویز نام کی کتاب کئی برس سے یہ ترطیب دے رہے ہیں بہرحال ہم لوگ ہندوستان میں انہیں اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ بہرین میں ایک شخص ایسا ہے جو اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں اردو شائری اردو عدب اردو تنقید اردو تقلیق کے لیے یہ ہیں عزیز نبیل شکریہ بہت 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 خوبصورت سماتے ہیں آپ کی بہت اچھا سن رہے ہیں صدر صاحب کی اجازت سے کچھ اچھے نئے اشار سنا رہا ہوں میں جو تازہ غزلیں ہیں ان میں سے ارس کیا ہے کہ اس نے ہر سانس میں صدیوں کی مصافت رکھ دی اس نے ہر سانس میں صدیوں کی مصافت رکھ دی خواب در خواب میری آنکھ میں ہجرت رکھ دی خواب در خواب میری آنکھ میں ہجرت رکھ دی اور ہاتھ خالی نہ تھے جب گھر سے روانہ ہوا میں ہاتھ خالی نہ تھے جب گھر سے روانہ ہوا میں سب نے جھولی میں میری اپنی ضرورت رکھ دی ہاتھ خالی نہ تھے جب گھر سے روانہ ہوا میں سب نے جھولی میں میری اپنی ضرورت رکھ دی اور اپنے سب جرم چھپانے کے لیے یوں بھی ہوا اپنے سب جرم چھپانے کے لیے یوں بھی ہوا گرتی دیوار نے بنیاد پہ تحمت رکھ دی گرتی دیوار نے بنیاد پہ تحمت رکھ دی ایک مطلع ہے کافیہ دیکھئے گا سر کس میں کہ کوئی فریاد مجھے توڑ کے سن سے نکلی کوئی فریاد مجھے توڑ کے سن سے نکلی یوں لگا جیسے میری روح بدن سے نکلی اور عادتاً میں کسی احساس کے پیچھے لپکا عادتاً میں کسی احساس کے پیچھے لپکا دفتاً ایک غزل دشت سخن سے نکلی دفتاً ایک غزل دشت سخن سے نکلی اور کچھ تو ایسا تھا کہ بنیاد سے ہجرت کر لی کچھ تو ایسا تھا کہ بنیاد سے ہجرت کر لی خاک یوں ہی تو نہیں اپنے وطن سے نکلی خاک یوں ہی تو نہیں اپنے وطن سے نکلی ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ردیف تھی کہ نکلی اور اس میں ردیف ہے نکلا کہ آسیب سا جیسے میرے آساب سے نکلا آسیب سا جیسے میرے آساب سے نکلا یہ کون دبے پاؤں میرے خواب سے نکلا یہ کون دبے پاؤں میرے خواب سے نکلا اور جب جال سمیٹا ہے مچھے نے الہصب جب جال سمیٹا ہے مچھے نے الہصب ٹوٹا ہوا ایک چاند بھی تالاب سے نکلا ٹوٹا ہوا ہے شکریہ بہت اچھے بھائی کہ جب جال سمیٹا ہے مچھرے نے ٹوٹا ہوا ایک چاند بھی تالاب سے نکلا اور اس کیا ہے کہ میری خاک میں ایسے ایک صدرنگ ستارہ چلتا ہے میری خاک میں ایسے ایک صدرنگ ستارہ چلتا ہے جیسے دھوپ کے آئینے میں کوئی سایا چلتا ہے جیسے دھوپ کے آئینے میں کوئی سایا چلتا ہے اور یوں لگتا ہے ساری دنیا بند ہے میری مٹھی میں یوں لگتا ہے ساری دنیا بند ہے میری مٹھی میں جس دم میری اونگلی پکڑے میرا بیٹا چلتا ہے جس دم میری اونگلی پکڑے شکریہ میرا بیٹا چلتا ہے اور یوں ہی وہ بھی پوچھتا ہے کہ کیسے ہو کس حال میں ہو یوں ہی وہ بھی پوچھتا ہے یوں ہی وہ بھی پوچھتا ہے کہ کیسے ہو کس حال میں ہو یوں ہی میں بھی کہہ دیتا ہوں سب کچھ اچھا چلتا ہے یوں ہی میں بھی کہہ دیتا ہوں سب کچھ اچھا چلتا ہے اور اس بستی کے لوگوں سے کیا دل کا حال بتائیں ہم اس بستی کے لوگوں سے کیا دل کا حال بتائیں ہم جس بستی کے بازاروں میں کھوٹا سکہ چلتا ہے جس بستی کے بازاروں میں کھوٹا سکہ چلتا ہے اور تین چار شعر اور سن لیجئے پھر اجازت کے سرے سہرائے جان ہم چاگ دامانی بھی کرتے ہیں سرے سہرائے جان ہم چاگ دامانی بھی کرتے ہیں ضرورت آ پڑے تو ریت کو پانی بھی کرتے ہیں ضرورت آ پڑے تو ریت کو پانی بھی کرتے ہیں اور کبھی دریاں اٹھا لاتے ہیں اپنی ٹوٹی کشتی میں کبھی دریاں اٹھا لاتے ہیں اپنی ٹوٹی کشتی میں کبھی ایک قطرے شبنم سے تغیانی بھی کرتے ہیں اور میاں تم دوست بن کر جو ہمارے ساتھ کرتے ہو میاں تم دوست بن کر جو ہمارے ساتھ کرتے ہو وہی سب کچھ ہمارے دشمنیں جانی بھی کرتے ہیں وہی سب کچھ شکریہ وہی سب کچھ ہمارے دشمنیں جانی بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں ہمیشہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں مگر یہ یاد رکھیے گا کہ منمانی بھی کرتے ہیں مگر یہ یاد رکھیے گا کہ منمانی بھی کرتے ہیں اور یہ کیا قاتل ہیں پہلے قتل کرتے ہیں محبت کا پھر اس کے بعد اظہار پشمانی بھی کرتے ہیں بھائے زندہ باد عزیز نبیل کیا کہنے ہیں آپ نے ہندوستان و بہرین دونوں کی عزت کو بڑھایا بہت اچھے اشارت سے نوازا سامین نے بھی آپ کو داد و تحسین سے نوازا شاعری دراصل مصوری ہے جذبات کی مصوری احساسات کی مصوری لیکن شاعر جو ہوا کرتا ہے وہ ایک الگ طرح کا مصور ہوتا ہے میں مصور ہوں میرے فن کا تقاضہ ہے یہی مجھ کو دشمن کی بھی تصویر بنانی ہوگی تو آئیے شاعر کی کیا ذمہ داریاں ہیں کس کس کی اسے تصویر بنانی پڑتی ہے کن کن حالات و موضوعات کی تصویر بنانی پڑتی ہے اسے دیکھنا ہو تو شکیل آزمی کو آواز دی جائے جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں فلموں میں بے انتہا مقبول ہیں انگینت فلموں میں ان کے گیتھ ہیں اب تو ایک فلم ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے شاعر ہم لوگوں کے دوست جناب شکیل آزمی بہت شکریہ انور صاحب ہمہ بہن نے ابھی ایک خلیل صاحب کی نظم سنائی تھی بنواز ایک ادازی کا ذکر کیا تھا شمیم حنفی صاحب نے ایک مصرہ یہاں بار بار گونجا زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے اس سے پہلے ایک مصرہ ہے وہ پورا کر دیتا ہوں میں کہ لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے یہ پورا شعر ہے خلیل صاحب کا اس کے پیچھے اس اداسی کے پیچھے اور اس بنواز نظم کے پیچھے ایک بنیادی دکھ ہے جو وہ آزم گھڑ سے لے کے یا لیگڑ گئے تھے ایک نظم میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں پہلی بار میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی مائک سے مجھے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس گاؤں میں اور اس خاندان میں پیدا ہوا جس کا تعلق خلل رحمان آزمی صاحب سے ہے نظم کا عنوان ہے چٹان پر اگا ہوا پیڑ میں اس نظم میں کہیں نہ کہیں خلیل صاحب کو شریک کرتا ہوں بلکہ شاکیل سبرادی صاحب کو بھی اس نظم میں کہیں نہ کہیں شریک کرتا ہوں ارس کیا ہے کہ میں ایسا بیج جو خود اپنے ہی لہو میں سڑا میں ایسا بیج جو خود اپنے ہی لہو میں سڑا کسی نے بویا نہیں مجھ کو اپنی مٹی میں زمین پر نہیں چٹان پر اگا ہوں میں نہ بادلوں نے میرے لب بھوئے بارش میں نہ سردیوں سے میری دھوپ نے حفاظت کی گرانے آئیں کئی بار آدھیاں مجھ کو میرے خلاب بہت موسموں نے سازش کی مگر کھڑا ہی رہا میں اکھڑتے پیروں سے کچھ ہی دنوں میں میرے رنگ روپ یوں بدلے چٹان مجھ میں میں چٹان میں اترتا گیا بہت شکریہ میں ایسا بھیج جو خود اپنے ہی لہو میں سڑا کسی نے بویا نہیں مجھ کو اپنی مٹی میں زمین پر نہیں چٹان پر اگا ہوں میں نہ بادلوں نے میرے لب بھوئے بارش میں نہ سردیوں سے میری دھوپ نے حفاظت کی گرانے آئیں کئی بار آدھیاں مجھ کو میرے خلاب بہت موسموں نے سازش کی مگر کھڑا ہی رہا میں اکھڑتے پیروں سے کچھ ہی دنوں میں میرے رنگ روپ یوں بدلے چٹان مجھ میں میں چٹان میں اترتا گیا چٹان مجھ میں میں چٹان میں اترتا گیا اب آسماء میری شاکھوں کو چھونا چاہتا ہے زمین میرے تنے سے لپٹنا چاہتی ہے اب آسماء میری شاکھوں کو چھونا چاہتا ہے زمین میرے تنے سے لپٹنا چاہتی ہے مگر میں خود کو چٹانوں پر توڑ دیتا ہوں سکون ملتا ہے جذبوں کو رائے گاں کر کے زمین تجھ سے یہی انتقام ہے میرا بہت اچھے بھائی بہت اچھے نوازش تین چار غزلوں کے کچھ اشار ادھر ادھر سے بہت ہی تازہ غزل ہے میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے یہ غزل اس کے دو تین شیر پڑھتا ہوں کہ میرے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں میں کیسے رہنا چاہتا ہوں نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بے خوف جینا چاہتا ہوں بہت اچھے شکیل بھائی زندہ بات کیا کہنے نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بے خوف جینا چاہتا ہوں سو اب کی بار مجھے چیخنے دیا جائے سو اب کی بار مجھے چیخنے دیا جائے میں اپنے زخموں کو دوبارہ سینہ چاہتا ہوں سو اب کی بار مجھے چیخنے دیا جائے میں اپنے زخموں کو دوبارہ سینہ چاہتا ہوں میں اس ندی میں اب اپنا سفینہ چاہتا ہوں بٹھا کے پیٹ پہ بچوں کو کب تلک تہروں میں اس ندی میں اب اپنا سفینہ چاہتا ہوں میرے بھی حصے میں آئیں ترقیوں کی چھتیں میں اپنے پاؤں کے نیچے بھی زینہ چاہتا ہوں میرے بھی حصے میں آئیں ترقیوں کی چھتیں میں اپنے پاؤں کے نیچے بھی زینہ چاہتا ہوں بہت شکریہ میں اپنے پاؤں کے نیچے بھی زینہ چاہتا ہوں چند اشار اسی حوالے سے دیکھیں جنگل رتیف ہے اس قزل کی 21 اشار ہیں اس میں لیکن سب نہیں سناؤں گا کچھ ہی سناؤں گا چار پانچ شیر سناؤں گا اس کے میں ہوں انسان تو ہونے کا پتا دے جنگل میں ہوں انسان تو ہونے کا پتا دے جنگل رام جیسے تھے مجھے ویسا بنا دے جنگل میں ہوں انسان تو ہونے کا پتا دے جنگل رام جیسے تھے مجھے ویسا بنا دے جنگل پھر میرے لوگوں نے بنواز دیا ہے مجھ کو پھر مجھے گھر سے بچھڑنے کی سزا دے جنگل پھر میرے لوگوں نے بنواز دیا ہے مجھ کو پھر مجھے گھر سے بچھڑنے کی سزا دے جنگل میں ہی راون بھی ہوں حنمان کی سینہ بھی میں سنیے گا شیر کہ میں ہی راون بھی ہوں ہنومان کی سینہ بھی میں میں ہی گھائل ہوں مجھے کوئی دوا دے جنگل میں ہی راون ہوں ہنومان کی سینہ بھی میں میں ہی گھائل ہوں مجھے کوئی دوا دے جنگل اب کے بنواس میں سیتا ہے نا لشمن میرے ساتھ اب کے بنواس میں سیتا ہے نا لشمن میرے ساتھ جتنے الزام ہیں سب مجھ پہ لگا دے جنگل جتنے الزام ہیں سب مجھ پہ لگا دے جنگل اور یہ شیر سنیے گا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں سبھی مندر مسجد خون میں ڈوبے ہوئے ہیں سبھی مندر مسجد مجھ کو پوجا کے لیے اپنا خدا دے جنگل خون میں ڈوبے ہوئے ہیں سبھی مندر مسجد خون میں ڈوبے ہوئے ہیں سبھی مندر مسجد مجھ کو پوجا کے لیے اپنا خدا دے جنگل بھاگتے بھاگتے میں تھکسا گیا ہوں یارا میرے رستے میں کوئی پیڑ گرا دے جنگل بھاگتے بھاگتے میں تھکسا گیا ہوں یارا میرے رستے میں کوئی پیڑ گرا دے جنگل اب جو جنمو تو میں انسان نہیں پیڑ بنوں اب جو جنموں تو میں انسان نہیں پیڑ بنوں مر چکا ہوں مجھے مٹی میں ملا دے جنگل کشیر اور پڑھتا ہوں یہ تازہ غزل ہے بلکل تھوڑا سالگ لے چلتا ہوں آپ کو رومانٹی غزل سناتا ہوں آپ کو عرص کیا ہے کہ کل مہی رات ہو اور دن بھی ابھاگا ہو جائے کل مہی رات ہو اور دن بھی ابھاگا ہو جائے عشق بن جو بھی ہو سب اوٹ پٹنگا ہو جائے عشق بن جو بھی ہو سب اوٹ پٹنگا ہو جائے تم میری رات میں آؤ کسی لمحے کی طرح اور وہ لمحہ میری آنکھ کا جاگہ ہو جائے تم میری رات میں آؤ کسی لمحے کی طرح اور وہ لمحہ میری آنکھ کا جاگہ ہو جائے شیر سنیے گا کہ شام دریا میں اتر آئی ہے سونے کی طرح شام دریا میں اتر آئی ہے سونے کی طرح تم بھی آ جاؤ تو سونے پہ سواگہ ہو جائے کیا کہنے شکیل بھائی بہت شکریہ شام دریا میں اتر آئی ہے سونے کی طرح تم بھی آ جاؤ تو سونے پہ سواگہ ہو جائے زندگی جتنی تھی زندگی جتنی تھی آچھا میں کوئی دوسری غزل کے شیر سناتا ہوں جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا بہت اچھے شکیل بھائی جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا بہت شکریہ تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا شیر سنی کہ نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا بہت اچھے شکیل بھائی بہت شکریہ نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اور یہ شیر دیکھیں نیا لگے تو بتائیے گا بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو واہ 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 شکیل بھائی اسے بھلا بھی دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشہ اتار دیا اور خمار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشہ اتار دیا اور خمار رہنے دیا کل ہوا میں بکھر گیا تھا میں پھر نہ جانے کدھر گیا تھا میں کل ہوا میں بکھر گیا تھا میں پھر نہ جانے کدھر گیا تھا میں اس کی آنکھوں میں ایک دریہ تھا جس میں ایک دن اتر گیا تھا میں اس کو دیکھا تھا اس سے ہی چھپ کر پھر وہاں سے گزر گیا تھا میں اس کو دیکھا تھا اس سے ہی چھپ کر پھر وہاں سے گزر گیا تھا میں دیر تک اس کا انتظار کیا پھر اکیلا ہی گھر گیا تھا میں دیر تک اس کا انتظار کیا دیر تک اس کا انتظار کیا پھر اکیلا ہی گھر گیا تھا میں شیر سنیے کہ پھر اکیلا ہی گھر گیا تھا میں جب کہیں بھی مجھے جگہ نہ ملی جب کہیں بھی سانی میں سر کوئی سنا نہیں سکتا جب کہیں بھی مجھے جگہ نہ ملی واشکیل بھائی زندہ بات جب کہیں بھی مجھے جگہ نہ ملی اپنی آنکھوں میں بھر گیا تھا میں اور شیر سنیے کہ اپنی آنکھوں میں بھر گیا تھا میں اپنی نظروں سے گر کے اٹھ پانا ایسا کرنے میں مر گیا تھا میں اپنی نظروں سے گر کے اٹھ پانا ایسا کرنے میں مر گیا تھا میں آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ایسا کرنے میں مر گیا تھا میں نظم بہت ہی زیادہ رومانٹک ہے مجھے لگتا آپ زیادہ رومانٹک شاہری زیادہ پسند کر رہے ہیں میں جنگل ونگل بلا وجہ چلا گیا تھا جی میں وہ کیا کیا اچھا اچھا دو تین شرح سن لیے خود کو اتنا بھی مت بچایا کر میں وہ چیزیں نہیں پڑ رہا ہوں جو بہت ساری ہٹ ہیں جو شارو خان کوڑ کرتے ہیں انو کپور کوڑ کرتے ہیں وہ سب نہیں پڑ رہا ہوں میں میں بالکل سب نیا پڑ رہا ہوں جو زیادہ پوپلر نہیں ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا نہیں ہوا ایسا ایسا پڑ رہا ہوں میں کہ خود کو اتنا بھی مت بچایا کر بارشیں ہوں تو بھیگ جایا کر خود کو اتنا بھی مت بچایا کر بارشیں ہوں تو بھیگ جایا کر چاند لاکر کوئی نہیں دے گا سنیے گا شیر کہ چاند لاکر کوئی نہیں دے گا چاند لاکر کوئی نہیں دے گا اپنے چہرے سے جگمگایا کر چاند لاکر کوئی نہیں دے گا اپنے چہرے سے جگمگایا کر اپنے چہرے سے جگمگایا کر شیر ہوتا ہے کہ دھوپ مایوس لوڑ جاتی ہے چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر دھوپ مایوس لوڑ جاتی ہے چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر کام لے کچھ حسین ہونٹوں سے باتوں باتوں میں مسکرائیا کر خیر ایک چھوٹی سی نظم آخر میں نظم کا عنوان ہے کبھی دل چاہتا ہے کبھی دل چاہتا ہے آئینہ بن جاؤں میں تیرا مجھے ہی دیکھ کے خود کو سمارے تو مجھے ہی دیکھ کے خود کو نکھارے تو مجھے ہی دیکھ کے تو مسکرائے بھی مجھے ہی دیکھ کے تو گنگنائے بھی کبھی دل چاہتا ہے راستہ بن جاؤں میں تیرا تیرے نازک قدم چلتے رہے میرے بدن پر چراغوں کی طرح جلتے رہے میرے بدن پر گلابوں کی طرح کھلتے رہے میرے بدن پر مہگ گھل جائے تیرے جسم کی میرے بطن میں نمک دھل جائے تیرے جسم کا میرے بطن میں کبھی دل چاہتا ہے پیار ہو جائے تجھے مجھ سے مجھے تجھ سے نہیں تجھے مجھ سے کبھی دل چاہتا ہے پیار ہو جائے تجھے مجھ سے تیرے دل میں میرے ارمان دھرائیں تیری آنکھوں میں میرے خواب بھر جائیں تُو سوچے تو مجھے سوچے تُو چاہے تو مجھے چاہے تو میرے واسطے بے چین ہو جائے تڑپ بن جاؤں میں تیری تو مجھ کو ڈھونٹنے نکلے مگر پائے نہیں مجھ کو میں تیرے دل میں ہی چھپ کر کہیں بیٹھا رہوں تجھے بے چین ہوتا دیکھ کے ہستا رہوں کبھی دل چاہتا ہے بہت دل چاہتا ہے بھائے زندہ بات شکیل بھائی کیا کہنے ہیں آپ نے واقعی چونکایا بہت اچھے اشار سے نوازا آپ نے شائری نہیں کی مصوری کی ہر طرح کے جذبات کی تصویر بنائی سامین نے بے انتہا داد دی آپ کو مشاعرے کا وقار بڑھا اب آئیے میں اس فہرست میں ایک شائرہ بھی ہیں ایک قویتری بھی ہیں رشمی سبا صاحبہ ظاہر ہے آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں لیکن جب تک وہ مائک پر نہیں آئیں گی تب تک انہیں آپ صحیح طرح نہیں سمجھ پائیں گے لنکا میں راون کی شنکہ گھر میں رام کا ڈھر لنکا میں راون کی شنکہ گھر میں رام کا ڈھر دویدھاؤں کے بیچ فسی ہے ناری جیون بھر ہندوستان کی ناری بڑی دویدھا بڑی کشمکش میں ساری عمر رہا کرتی ہے اور آئیے اسی دویدھا اسی کشمکش کو کیسے نظم کیسے گیت کیسے غزل بنایا جاتا ہے رشمی سبا سے ملاقات کیجئے مدھ پردیش کی دھرتی گوالیر سے تشریف لائی ہیں رشمی سبا ایک اچھی قویتری بہت اچھی شائرہ مشائروں اور قویت سمیلنوں میں لوگوں کا دل جیتنے کا ہنر جاننے والی رشمی سبا صاحبہ بہت شکریہ انور جلال پوری صاحب اس ماحول اس عدبی ماحول میں میری شرکت میری خوش نصیبی شکیل صاحب کا خاص طور پر شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا خلیل الرحمان آزمی صاحب کی زمین میں چند شیر کہنے کی کوشش کی ہے اسی سے سفر کا آگاز کرتی ہوں ارشاد ان کا مطلع ہے کہ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے تیری صدا تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے اب ایک شائرات کیسے اپنے شیر اس زمین پر کہنے کی کوشش کرتی ہے میں حاضر کرتی ہوں ارشاد مطلع یوں ہوا ہے کی خزان بلائے مگر روکے ہے بہار مجھے خزان بلائے مگر روکے ہے بہار مجھے میں ٹھہری رتھ ہوں میں ٹھہری رتھ ہوں کبھی آکے تو سمار مجھے خزان بلائے مگر خزان بلائے مگر روکے ہے بہار مجھے میں ٹھہری رتھ ہوں کبھی آکے تو گزار مجھے اور بطور خاص یہ شیر حاضر کرتی ہوں کہ میں اکس تھی تو تیری دسترس سے باہر تھی میں اکس تھی تو تیری دسترس سے باہر تھی ہوئی ہوں روپ تو حاصل ہوں اب نکھار مجھے اور ایک اور شیر اسی زمین پہ حاضر کرتی ہوں کہ میں ڈھل چکی ہوں کسی سانچے میں بہت پہلے میں ڈھل چکی ہوں کسی سانچے میں بہت پہلے نہ اور بندے کی کچھ چاک سے اتار مجھے میں ڈھل چکی ہوں کسی سانچے میں بہت پہلے نہ اور بننے کی کچھ چاک سے اتار مجھے اور ایک اور شیر حاضر کرتی ہوں کہ نہ جانے کتنے نئے رنگ مجھ میں اگتے ہیں نہ جانے کتنے نئے رنگ مجھ میں اکتے ہیں وہ ایک لمس پنا دیتا ہے بہار مجھے اب چند شیر اور حاضر کرنے کی اجازت چاہتی ہوں عادی آبادی کے لیے میری طرف سے یہ شیر اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت ساری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں انہی کے لیے خاص طور پر یہ مطلع پڑتی ہوں کہ لفظ ہو پائی نہیں پھر بھی معنی میں ہوں میں لفظ ہو پائی نہیں پھر بھی معنی میں ہوں میں یعنی کردار نہیں اور کہانی میں ہوں میں اور موج دریا کی تمہیں ساتھ لیے چلتی ہے موچ دریا کی تمہیں ساتھ لیے چلتی ہے اور ادھر جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہوں میں موچ دریا کی تمہیں ساتھ لیے چلتی ہے اور ادھر جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہوں میں منزلیں گم ہیں قدم ٹھہرے ہوئے ہیں پھر بھی منزلیں گم ہیں قدم ٹھہرے ہوئے ہیں پھر بھی زندگی کو یہ گمہ ہے کہ روانی میں ہوں میں منزلیں گم ہیں قدم ٹھہرے ہوئے ہیں پھر بھی زندگی کو یہ گمہ ہے کہ روانی میں ہوں میں چنشیر اور حاضر کرتی ہوں روشنی میری ہوا چاہتی ہے بس وہ دروازہ کھلا چاہتی ہے اور بیل زدی ہے جنو کی میری بیل زدی ہے جنو کی میری وہ لپٹنے کو ہوا چاہتی ہے اور گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں پھر بھی دہلیز دیا چاہتی ہے بہت اچھے بہت اچھے گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں پھر بھی دہلیز دیا چاہتی ہے اور میری تخلیق خفا ہے مجھ سے میری تخلیق خفا ہے مجھ سے میری پہچان جدہ چاہتی ہے میری تخلیق خفا ہے مجھ سے میری پہچان جدہ چاہتی ہے اور مقتحاضر کرتی ہوں کہ کاش گلشن نے یہ پوچھا ہوتا کاش گلشن نے یہ پوچھا ہوتا کون سا پھول سبا چاہتی ہے کاش گلشن نے یہ پوچھا ہوتا کون سا پھول سبا چاہتی ہے اگلی غزل کا مطلع اجازت ہے اور حاضر کروں حاضر کرتی ہوں ایک بہت چھوٹی بہر کی غزل ہے اور میری بہت پسندیدہ غزل ہے کہیں سے آتی صدا ہے کوئی کہیں سے آتی صدا ہے کوئی صدا نہیں ہے دعا ہے کوئی کہیں سے آتی صدا ہے کوئی صدا نہیں ہے دعا ہے کوئی کہاں پتا تھی یہ بات مجھ کو کہ مجھ میں کب سے چھکا ہے کوئی اور سمجھ رہے تھے جسے جزیرہ سمجھ رہے تھے جسے جزیرہ سمندروں میں گھرا ہے کوئی سمجھ رہے تھے جسے جزیرہ سمندروں میں گھرا ہے کوئی اور بطور خاص یہ شیر حاضر کرتی ہوں کہ چمک رہا ہے جو چاند بن کے چمک رہا ہے جو چاند بن کے یہیں سے اٹھ کر گیا ہے کوئی بہت اچھے بہت اچھے چمک رہا ہے جو چاند بن کے یہیں سے اٹھ کر گیا ہے کوئی اور ذرا سنبھل کر قدم بڑھانا ذرا سنبھل کر قدم بڑھانا اسی سفر میں لٹا ہے کوئی بہت اچھے زرا سنبھل کر قدم بڑھانا اسی سفر میں لٹا ہے کوئی اور مقتہ حاضر کرتی ہوں کی وفا بھی دے دی انا بھی دے دی وفا بھی دے دی انا بھی دے دی سبا سے پھر کیوں خفا ہے کوئی وفا بھی دے دی انا بھی دے دی سبا سے پھر کیوں خفا ہے کوئی چنشیر اور پڑھتی ہوں کہ صرف ایک رات ہے جو ایسا ہنر رکھتی ہے صرف ایک رات ہے جو ایسا ہنر رکھتی ہے آسمانوں میں سجا کر وہ گوھر رکھتی ہے اور وہ سمندر کی طرح شور مچانے سے رہی وہ سمندر کی طرح شور مچانے سے رہی جب کی سینے میں ندی کتنے بھور رکھتی ہے وہ سمندر کی طرح شور مچانے سے رہی جب کی سینے میں ندی کتنے بھور رکھتی ہے اور دل میں محفوظ رکھو دل کے چراغوں کو سبا دل میں محفوظ رکھو دل کے چراغوں کو سبا ورنہ آندھی تو قیامت کی نظر رکھتی ہے ہاں ہاں بہت اچھے بہت اچھے دل میں محفوظ رکھو دل کے چراغوں کو سبا ورنہ آندھی تو قیامت کی نظر رکھتی ہے اور تو تین شیر اور پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ درد بے تاپ ہے الفاظ میں دھلنے کے لیے درد بے تاپ ہے الفاظ میں دھلنے کے لیے راستہ چاہیے سب کو ہی نکلنے کے لیے اور ختم ہو جاتا ہے سب کچھ کبھی ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے سب کچھ کبھی ایک لمحے میں اور ایک لمحہ ہی کافی ہے سنبھلنے کے لیے ختم ہو جاتا ہے سب کچھ کبھی ایک لمحے میں اور ایک لمحہ ہی کافی ہے سنبھلنے کے لیے اور اگلا شعر بھی سن لیں کہ میں دیا ہوں میری فطرت ہے اجالہ کرنا میں دیا ہوں میری فطرت ہے اجالہ کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہوں جلنے کے لیے میں دیا ہوں میری فطرت ہے اجالہ کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہوں جلنے کے لیے اور رات کے ساتھ جلا کرتی ہوں لمحا لمحا چاند کا نور سبا چہرے پہ ملنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت اچھے سبا صاحبہ زندہ بات کیا کہنے ہیں محترمہ رشمی سبا پڑھی لکھی شائرہ ہیں انگریزی میں ایم اے ہیں کالج میں لیکچرر ہیں آپ نے ان کے اشارت سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا علم اور مطالعہ ان کی شائری میں گفتگو کر رہا ہے اب صدر محترم سے میں اجازت چاہوں گا کہ کچھ شیر لوگوں کو میں بھی سنا دوں دوستو ابھی ہمارے کئی محتبر شورہ باقی ہیں اس سے پہلے کہ میں انہیں آواز دوں میں نے بہتر سمجھا کہ ایک محترمہ کے بعد ہی میں اپنی بات کہوں تو زیادہ اچھا ہے میں سب کا تعریف کراتا ہوں میرا تعریف صرف اتنا ہے کہ میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نچھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں ایک چراغ ہوں دیوار ہے نچھت میری ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری میں بادشاہ ہوں گزرے ہوئے زمانے کا سیمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری دوستو یہ میرا تعریف نہیں ہے اس زبان کا تعریف ہے جس کا میں ایک ادنا سا شاعر ہوں یہ اس کا تعریف ہے اب آپ کو زیادہ اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا اس کی سیمٹ کے رہ گئی ایک گھر میں سلطنت میری کچھ شیر آپ سن لیجئے کہ زلف کو عبر کا ٹکڑا نہیں لکھا میں نے زلف کو عبر کا ٹکڑا نہیں لکھا میں نے آج تک کوئی قصیدہ نہیں لکھا میں نے آج تک کوئی قصیدہ نہیں لکھا میں نے جب مخاطب کیا قاتل کو تو قاتل لکھا جب مخاطب کیا قاتل کو تو قاتل لکھا لکھنوی بن کے مسیحہ نہیں لکھا میں نے میں نے لکھا ہے اسے مریم و سیتا کی طرح جسم کو اس کے اجنتا نہیں لکھا میں نے میں نے لکھا ہے اسے مریم و سیتا کی طرح جسم کو اس کے اجنتہ نہیں لکھا میں نے اور شیر سنیے گا مطرم کہ تُو میرے پاس تھا یا تیری پرانی یادیں کوئی ایک شیر بھی تنہا نہیں لکھا میں نے تُو میرے پاس تھا یا تیری پرانی یادیں کوئی ایک شیر بھی تنہا نہیں لکھا میں نے چند شیر اور سن لیجئے کہ انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں وہ جن کے ہاتھ میں پیسے بہت ہیں انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں وہ جن کے ہاتھ میں پیسے بہت ہیں اور جو اپنی خوش لباسی پر ہیں نازا جو اپنی خوش لباسی پر ہیں نازا حقیقت میں وہی ننگے بہت ہیں جو اپنی خوش لباسی پر ہیں نازا جو اپنی خوش لباسی پر ہیں نازا حقیقت میں وہی ننگے بہت ہیں انہی کے گرد جھوٹوں کا ہے مجمع جنہیں دعویٰ ہے وہ سچے بہت ہیں انہی کے گرد جھوٹوں کا ہے مجمع جنہیں دعویٰ ہے وہ سچے بہت ہیں بتائیں آؤ ہم رودادے سہرہ ہمارے پاؤں میں چھالے بہت ہیں ہماری بھوک پر مدھان دیجے ہماری بھوک پر مدھان دیجے مگر سرکار ہم پیاسے بہت ہیں ہماری بھوک پر مدھان دیجے مگر سرکار ہم پیاسے بہت ہیں دو تین شہروں کی دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی اور ہم لوگ جو مائک کے لوگ ہیں کتنی نازک پوزیشن ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ بس ایک لفظ مو سے جو زائد نکل گیا بس ایک لفظ مو سے جو زائد نکل گیا رسوائیوں کو چھوڑ کے شہرت چلی گئی بس ایک لفظ مو سے بس ایک لفظ مو سے جو زائد نکل گیا رسوائیوں کو چھوڑ کے شہرت چلی گئی اور آخری شعر کہ اب میٹھے بولنے آئے ہیں لوگ جب اب میٹھے بول بولنے آئے ہیں لوگ جب بیمار غم کے سننے کی طاقت چلی گئی اب میٹھے بول بولنے آئے ہیں لوگ جب بیمار غم کے سننے کی طاقت چلی گئی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بھی عزت سے سنگی دوستو ہماری طرف ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ نہ سو سنار کی نہ ایک لوہار کی ایک جگہ گفتگو چل رہی تھی لوگ ترہ ترہ کے شعر سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی اچھا شعر ہے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ایک شعر اور سن لیجئے یہ ہوا سنا دیجئے انہوں نے سنایا کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کی گلہ بیٹھ گیا اور اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا اس نے جس جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا اسی کو کہتے ہیں کہ نہ سو سنار کی نہ اکلوہ کی آئیے جناب تہذیب حافظ آپ اس وقت پورے برسغیر میں بے انتہا محبت و احترام کے ساتھ آپ کا چرچہ ہو رہا ہے اللہ کرے یہ چرچہ سلامت رہے تاکہ ہمارے عدب میں اضافہ ہوتا رہے بہت شکریہ تشیر تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلہ بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ ہے دو تین شہر ہیں کہ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں رات بھی تو گزار لی میں نے رات بھی تو گزار لی میں نے زندگی بھی گزار لوں گا میں شہر ہیں کہ تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون ساتیر مار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون ساتیر مار لوں گا میں دو تین شہر ہیں کہ یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوپ جاتے ہیں دو شیروں رہے ہیں کہ ٹوٹ بھی جاؤں تو تیرا کیا ہے ٹوٹ بھی جاؤں تو تیرا کیا ہے ریت سے پوچھ آئینا کیا ہے پھر میرے سامنے اسی کا ذکر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے پھر میرے سامنے اسی کا ذکر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ایک غزر آخر پہ تیری قید سے میں یوں ہی رہا نہیں ہو رہا تیری قید سے میں یوں ہی رہا نہیں ہو رہا میری زندگی تیرا حق ادا نہیں ہو رہا میرا موسموں سے تو پھر گلا ہی فضول ہے تجھے چھوکے بھی میں اگر ہرا نہیں ہو رہا میرا موسموں سے تو پھر گلا ہی فضول ہے تجھے چھوکے بھی میں اگر ہرا نہیں ہو رہا تیرے جیتے جاگتے اور کوئی میرے دل میں ہے میرے دوست کیا یہ بہت برا نہیں ہو رہا تیرے جیتے جاگتے اور کوئی میرے دل میں ہے میرے دوست کیا یہ بہت برا نہیں ہو رہا یہ جو ڈگ مگانے لگی ہے تیرے دیئے کی لو اسے مجھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا یہ جو ڈگ مگانے لگی ہے تیرے دیئے کی لو اسے مجھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا مجھے علم تھا کہ شگاف ہے میری ناؤ میں جب ہی پار جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا ملاہوں کا دھیان بٹا کر دریا چوری کر لینا ہے ملاہوں کا دھیان بٹا کر دریا چوری کر لینا ہے کترہ کترہ کر کے میں نے سارا چوری کر لینا ہے میرے خاک اڑانے پر پابندی آئد کرنے والو میں نے کون سا آپ کے شہر کا رستہ چوری کر لینا ہے میرے خاک اڑانے پر پابندی آئد کرنے والو میں نے کون سا آپ کے شہر کا رستہ چوری کر لینا ہے تم اس کو مجبور کیے رکھنا باتیں کرتے رہنے پر تم اس کو مجبور کیے رکھنا باتیں کرتے رہنے پر اتنی دیر میں میں نے اس کا لہجہ چوری کر لینا بہت شکریہ شکیل بھائی کی خواہش ہے کیا غزل لہو سنا دیں غزل کے شیر ہیں کہ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے جو مجھ سے لپٹ رہی ہے مجھ ایسے پیڑوں کے بہت شکریہ مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے جو مجھ سے لپٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے بہت شکریہ میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے شعر ہے کہ سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے دھند چھٹ رہی ہے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہمیں ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہرا جو بھاگ سکتے تھے بے سکھیاں بنا رہے تھے اسی لیے تو زندہ بات واہ 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 اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہرا جو بھاگ سکتے تھے بے سکھیاں بنا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے میں جانتا ہوں تو اس وقت بھی نہیں تھا وہاں یہ لوگ جب تیری موجودگی منا رہے تھے وہ کافلات تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا وہ کافلات تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تھر تھرہ رہے تھے بہت بھئے زندہ بات تہذیب حافی صاحب کیا کہنے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھی شاعری ہم لوگ سن رہے تھے مشاعرے کا وقار بڑھا تھا اس کی تاریخی اہمیت قائم ہو رہی تھی آپ نے بہت اچھا ماحول بنا دیا نکال لایا ہوں ایک پنجڑے سے ایک پرندہ نکال لایا ہوں ایک پنجڑے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجڑا نکالنا ہے کیا کیا لہجہ آ رہا ہے اور لہجے کی انفرادیت جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں روشنی بن کر کے اتر رہی ہے آئیے ہمارے دلی، ہندوستان، علیگر کی تہذیب علم، ریختہ یہ سب کچھ جو سن رہے ہیں آج کل آپ یہ جناب فرحت احساس کی مشقتیں محنتیں اس میں شامل ہیں وہ ہماری غزل کے ایک ایسے منفرد لہجے کے شاعر ہیں کہ ان کے لہجے کی انفرادیت کی ہم لوگ قسمیں کھاتے رہیں گے جناب فرحت احساس بہت بہت شکریہ شکیل سبرہدی صاحب کی کوششوں سے ہم یہاں حاضر میں ہیں ابھی ہمارے انبر بھائی نے ہمارے دوست ابھی شیخ کا تعریف کرتے ہوئے دو تین باتیں فرمائی تھی میں سوڑا سا ان کی بات پر اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادھر بیس پچیس برسوں میں ہندوستان میں جو نئے ذہن اردو کی طرف سے آیا ہے وہ اس ذہن سے بلکل مختلف ہے جو آج سے بیس سال پہلے ہمارے ہاں ایک ازمحلال آ گیا تھا اور وہ پارنیشن کے ہنگوار کے نتیجہ تھا جس نے اردو کو تھوڑا پیشے کیا لیکن سیونٹیز ایٹیز کے بعد سے یہ بلکل دھارہ اُلٹ گیا اور ہندوستان سٹارٹڈ ریکلیمیں اردو اور آج جو سورتحال ہے جیسے انبر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اردو والے اور وہ غیر اردو والے یہ سورتحال بلکل نہیں ہے مسلمان جاگیر نہیں ہیں اردو کسی قطبکے کی کسی فرقے کی زبان کو جو اختیار کرتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے زبان کو جو برتتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے اور ابی شیخ شکلا اور منی شکلا اور ویبل کمار اور مہند کمار ثانی اور بکاش شرمہ راز بیس پچیس نام اس وقت ہندوستان میں ہیں جو نہایت اُردو غزل کہہ رہے ہیں اور ایک نام آپ نہیں لیں گے جو مسلمان نام ہو جو اچھی غزل کہہ رہا ہو یہ آئی 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 am saying it on my youth تو یہ shifting ہے cultural shift ہے paradigm shift ہے discourse کا shift ہے narrative کا shift ہے تو یہ کسی زبان کسی کی جاگر نہیں ہوتی اور یہ اب یہ نیریٹی بھی بدلہ ہے کہ 20-25 سال پہ 18 سال پہلے ہندوستان کے شاعر پاکستان کے شاعروں سے مداثر ہوتے تھے لیکن آج ابھی شیخ شکلہ کہ کسی بھی شعر میں کسی پاکستان کے شاعر کاکس نہیں دیکھ سکتے اور یہ دو ٹو وے ٹرافک ہو گیا ہے کہ جس طرح سے ہم ہندوستان کے بچے نوجوان جو پاکستان کے شاعروں سے مداثر ہو رہے ہیں وہ بھی مداثر ہو رہے ہیں اور اگر یہ آکس موجود ہیں تو دونوں کیاں موجود ہوں گے یہ ایک ضروری بات تھی to set the record state اور update کرنے کے لئے میں کچھ شیر پیش کرتا ہوں چاند بھی حیران دریہ بھی پریشانی میں ہے آکس کس کا ہے کتنی روشنی پانی میں چاند بھی حیران ذریہ بھی پریشانی میں ہے آکس کس کا ہے کتنی روشنی پانی میں ہے مصر اولہ پہ ضائع ہو رہے ہو دیر سے مصر اولہ پہ ضائع ہو رہے ہو دیر سے شیر کی لذت تو پیارے مصر احسانی میں ہے بہت اچھے مصر اولہ میں ہی ضائع ہو رہے ہو دیر سے شیر کی لذت تو پیارے مصر احسانی میں ہے غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بینوری کا راز غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بینوری کا راز حکمران وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے بہت اچھے ہم میرے شیروں میں فنکاری نہیں ہے میرے شیروں میں فنکاری نہیں ہے کہ مجھ میں اتنی ہوشیاری نہیں ہے کہ مجھ میں اتنی ہوشیاری نہیں ہے دعائے موت دعائے موت کیوں لیتے ہو اتنی اگر جینے کی بیماری نہیں ہے زبائے موت کیوں لیتے ہو اتنی اگر جینے کی بیماری نہیں ہے ہمارا عشق کرنا جسم کے ساتھ عبادت ہے گنہگاری نہیں ہے ہمارا عشق کرنا جسم کے ساتھ عبادت ہے گنہگاری نہیں ہے بدن پھر سے اگا لے گی یہ مٹی بدن پھر سے اگا لے گی یہ مٹی کہ میں نے جاں بھی ہاری نہیں ہے بدن پھر سے اگا لے گی یہ مٹی کہ میں نے جاں بھی ہاری نہیں ہے اسے بچوں کے ہاتھوں سے اٹھاؤ یہ دنیا اس قدر بھاری نہیں ہے اسے بچوں کے ہاتھوں سے اٹھاؤ یہ دنیا اس قدر بھاری نہیں ہے زمینے لفظ اگایا نہیں بہت دن سے کچھ آسماء سے بھی آیا نہیں بہت دن سے زمینے لفظ اگایا نہیں بہت دن سے کچھ آسماء سے بھی آیا نہیں بہت دن سے یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے اور وہ مجھ کو جو اس شہر میں لایا نہیں ہوتا میں بے سر و سامان کبھی رسول ہوتا کس کی ہے یہ تحریر جو بنتی نہیں مجھ سے کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے میں کس کا تقاضہ ہوں کی پورا نہیں ہوتا میں کس کا تقاضہ ہوں کی پورا نہیں ہوتا میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں جینا بھی تو سب کے لئے اچھا نہیں ہوتا میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں جینا بھی تو سب کے لئے اچھا نہیں ہوتا دل بھر آتا ہے تو ویران بہت ہوتا ہے دل بھراتا ہے تو ویران بہت ہوتا ہے بار میں شہر کا نقصان بہت ہوتا ہے کیوں نہ غرقاب ہوں روتی ہوئی آنکھیں میری کشتیوں پر بھی تو سامان بہت ہوتا ہے کیوں نہ غرقاب ہوں روتی ہوئی آنکھیں میری کشتیوں پر بھی تو سامان بہت ہوتا ہے شیر کہتا نہیں تا عمر ہمارا شائر ہاں مگر صاحب دیوان بہت ہوتا ہے شیر کہتا نہیں تا عمر ہمارا شائر ہاں مگر صاحب دیوان بہت ہوتا ہے اس کو انسان ہی سمجھتے نہیں ہم کم انسان کوئی انسان جو انسان بہت ہوتا ہے میز بانی کا سلیکہ ہی نہیں ہے دل کو ورنہ وہ شخص تو مہمان بہت ہوتا ہے شور کیوں اتنا مچاتے ہو مسلمانی کا خاموشی میں بھی تو ایمان بہت ہوتا ہے شور کیوں اتنا مچاتے ہو مسلمانی کا خاموشی میں بھی تو ایمان بہت ہوتا ہے سفر جسم سے پہلے ہی اگر موت آ جائے سفر جسم پھر آسان بہت ہوتا ہے اور جسم کا مورچہ مت کھول ابھی دل کو سمال جنگ کا ایک ہی میدان بہت ہوتا ہے فرحت احساس کو دے جائے جو دم بھر کا بسال جسم اتنا بھی میری جان بہت ہوتا ہے کیا کہنے زندہ باگ بہت اچھے فرحت احساس صاحب آپ نے مشاعرے کی وقار کو بہت بلند کر دیا اور خلیل الرحمان آزمی کی یاد میں ہونے والا یہ تاریخی مشاعرہ آپ لوگوں کی شرکت سے بہت دنوں تک یاد کیا جاتا رہے گا اب آئیے جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے سرکرو زلِ الٰہی ہوں گے یہ لہجہ ہے جنابِ اظہرِ نائتی کا رامپور جو ایک دبستان ہے اس دبستان کی صدیوں کی خدمات ہیں ہمارے عدب کے ساتھ وہاں کے ایک نمائندہ شاید جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ درجنوں ملکوں میں جاتے ہیں اور اپنی غزل کے میار کو قائم رکھتے ہوئے وہاں کے پڑھے لکھے سامین سے داد حاصل کرتے ہیں جنابِ اظہرِ نائتی سے ادب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے مشاعرے کے وقار میں اضافہ کریں میں ایک شیئر اپنی طرف سے اور آپ سب حضرات کی طرف سے مرہوم خلیل الرحمن آزمی صاحب کی روح کی نظر کرتا ہوں ملہدہ فرمائے کہ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا اب میں کچھ چھر پیش کرتا ہوں ملہدہ کریں کہ نیاخوں رگوں میں روا کر دیا میں درند سے پیش کروں کچھ سے ایسے سن لیے نیاخوں رگوں میں روا کر دیا غزل ہم نے تجھ کو جوا کر دیا نیاخوں رگوں میں روا کر دیا غزل ہم نے تجھ کو جوا کر دیا شردنے کی یہ الگ بات کہ آنڈھی ہمارے بس میں نہیں یہ الگ بات کہ آنڈھی ہمارے بس میں نہیں مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے یہ اور بات کہ آنڈھی ہمارے بس میں نہیں یہ اور بات کہ آنڈھی ہمارے بس میں نہیں مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے عجب عذابِ نظر میں ہیں مبتلا ہم لوگ اس میں ایک بڑی نئی سی ترکیب آگئی ہے اسے خاص طور سے ملاحظہ کریں جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئی یہ عذابِ نظر کی ترکیب عجب عذابِ نظر میں ہیں مبتلا ہم لوگ عجب عذابِ نظر میں ہیں مبتلا ہم لوگ کسی کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا عجب عذابِ نظر میں ہیں مبتلا ہم لوگ کسی کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا کسی کو اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا یہ شیر بھی خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ میرا غرور بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا کیا کہنے میرا غرور بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا جو اس کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا جائے میرا غرور بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا جو اس کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا جائے اب میں مسلسل غدل کی کچھ شیر پیش کرتا ہوں کہ وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کیا کہنے اور سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا یک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے سنبھل کے چلنے کا سارا غرور ٹوٹ گیا ایک ایسی بات کہی اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اور خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی ہماری راہ میں کانٹے یہاں بچھاتے ہوئے خود اپنے پاؤں بھی لوگوں نے کر لیے زخمی ہماری راہ میں کانٹے یہاں بچھاتے ہوئے اور ملازہ کریں شیر کہ اسی لیے کہ کہیں ان کا قد نہ گھٹ جائے اسی لیے کہ کہیں ان کا قد نہ گھٹ جائے سلام کو بھی بڑھرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسی لیے کہ کہیں ان کا قد نہ گھٹ جائے سلام کو بھی بڑھرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور اس آدمی نے بہت قیقہ لگائے ہیں اس آدمی نے بہت قیقہ لگائے ہیں یہ آدمی جو لرستا ہے مسکراتے ہوئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے اور جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل ہم اور ہو گئے بڑھے غزل سناتے ہوئے جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل ہم اور ہو گئے بڑھے غزل سناتے ہوئے بتازہ دم ہے نئے شعبدے دکھاتے ہوئے عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے مردہ کریں کہ اجالا دشت جنو میں بڑھانا پڑتا ہے اجالا دشت جنو میں بڑھانا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے اجالا دشت جنو میں بڑھانا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے اجالا دشت جنو میں بڑھانا نیا سا شعر یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے رئیس خود نہیں ہستے ہسانا پڑتا ہے واہ 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 بھئے زندہ بات کیا کہنے بہت اچھے ہزار بھائی آج معلوم ہوا کہ ریاست رامپور کے شاعر ہیں آپ یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے رئیس خود نہیں ہستے ہسانا پڑتا ہے رئیس خود نہیں ہستے ہسانا پڑتا ہے اور بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں منافقوں سے شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے واہ 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 علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے بہت اچھے زندہ باغ زندہ باغ کسی کے عیب چھپانا سواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے اور غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے بہت زندہ بہت 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 ب بس کسی کے لیے غزل کا شیر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے اچھا بہت جان میں میں جی بالکل بالکل میں میں ترندوم کی بھی سنت ادا کیے دیتا ہوں ملاحظہ کریں ہم ملاحظہ کریں کہ گھر تو گھر تو ہمارا شول کے نرگے میں آ گیا گھر تو ہمارا شول کے نرگے میں آ گیا لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا بہت اچھا ہے اب یہ سننے صاحب کے یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ اچھا ہے ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا بہت یہ بھی رہا ہے جانا میں اپنا رنگ آہت ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا اور وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا اور اب تو محبت 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 دے جواب میں خود سے ہار کر تیرے خیمے میں آ گیا محبت خود سے ہار کر تیرے خیمے میں آ گیا محبت ہونٹوں پہ غیبت کی خراش لیے ہوئے ہونٹوں پہ غیبت کی خراش لیے ہوئے یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا آ آ دھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی کیا کہنے آ دھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی مجھ کو بھی لطف شما جلانے میں آ گیا مجھ کو بھی لطف شما جلانے میں آ گیا اور یہ آخر یہ نظر کرتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی میری کچھ دیر تک تک تو اس سے میری گفتگو رہی پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا بینا اپنے پاس رکھتا ہے چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا جانے کن مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا تو جیسے دھان سے ایک چاول نکلتا ہے اسی طرح سے ایک شیر کی تخلیق ہوا کرتی ہے جانے کتنے مراحل سے ذہن کو گزرنا پڑتا ہے آئیے اس معتبر شخصیت جو علم عدب کے میدان میں بے انتہا معتبر ہے اتنا ان کا ورک ہے اتنا کام ہے ہمارے عدب میں شاعری میں ڈرامے میں نصر میں کہ درجنوں پی ایچ ڈی ان پر ہو سکتی ہے ڈاکٹر خورشید رزوی صاحب سے میں عدب سے گزارش کر ہوں کہ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجنو کوئی فرہاد ہوتا ڈاکٹر خورشید رزی شکریہ خواتین و حضرات زندگی بیٹھ گئی بہت مشاعرے سنے اور پڑھے لیکن میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ آج کا مشاعرہ آغاز ہی سے ایسا جمع اور اس قدر خوبصورت شعر سننے کو ملے کہ میں ابھی ان کی سرشاری سے نکلا ہی نہیں تو میں آپ سے کیا عرض کروں بھی ہمیں اس سلسلے میں یقیناً شکین صاحب کا بہت ممنون ہونا چاہیے کہ وہ ایک اتنی امدہ محفل سجانے کا اس قدر کامیابی سے وہ پھر سے کشادہ نہیں ہوگا اب دیکھ اسے اس کا عیادہ نہیں ہوگا یہ منظر جان پھر سے کشادہ نہیں ہوگا اب دیکھ اسے اس کا عیادہ نہیں ہوگا ہم اہل جنو ہیں ہمیں فارغ نہ سمجھ نہ ہم اہل جنو ہیں ہمیں فارغ نہ سمجھ نہ کر جائیں گے وہ جس کا ارادہ نہیں ہو ہم اہل جنو ہیں ہمیں فارغ نہ سمجھ نہ کر جائیں گے وہ جس کا ارادہ نہیں ہوگا اب عمر کا انجام ہے اب کہہ کا ڈر ہے اب عمر کا انجام ہے اب کہہ کا ڈر ہے جو کچھ کے ہوا اس سے زیادہ نہیں اب عمر کا انجام ہے اب کہہ کا ڈر ہے مجھے مردہ خیالوں سے نہ مار میں جو زندہ ہوں مجھے مردہ خیالوں سے نہ مار دھوپ کھانے دے مجھے پھول نے پھلنے دے مجھے دھوپ کھانے دے مجھے پھول نے پھلنے دے مجھے اور سینہ سنگ میں ہر لحظہ مچلتا ہوا نم سر پٹکتا ہے کہ زندہ سے نکلنے دے مجھے ایک غزل ارز کرتا ہوں جو ہماری نہیں تھی سر وہ مسئبت نہیں لی جو ہماری نہیں تھی سر وہ مسئبت نہیں لی شہر تیار تھا پر ہم نے ہی بیعت نہیں لی جو ہماری نہیں تھی سر وہ مسئبت نہیں لی شہر تیار تھا پر ہم نے ہی بیعت نہیں لی جو میسر تھا لٹاتے رہے سرشاری میں جو میسر تھا لٹاتے رہے سرشاری میں اہل دنیا سے کسی چیز کی قیمت نہیں لی جو میسر تھا لٹاتے رہے سرشاری میں اہل دنیا سے کسی چیز کی قیمت نہیں لی اور ارز کیا ہے کہ یک بیک ٹوٹ گیا چارہ گری سے پہلے یک بیک ٹوٹ گیا چارہ گری سے پہلے دل بیمار نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی یک بیک ٹوٹ گیا چارہ گری سے پہلے دل بیمار نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی اور ہم نے جو کچھ بھی کیا عمر دو روزہ میں کیا ہم نے جو کچھ بھی کیا عمر دو روزہ میں کیا عبدیت کے لیے مرگ سے محلت نہیں لی ہم نے جو کچھ بھی کیا عمر دو روزہ میں کیا عبدیت کے لیے مرگ سے محلت نہیں لی اور چاہنے والوں نے میرے مجھے چاہا تو بہت چاہنے والوں نے میرے مجھے چاہا تو بہت پر کسی نے میری میرہ سے طبیعت نہیں لی چاہنے والوں نے میرے مجھے چاہا تو بہت پر کسی نے میری میرہ سے طبیعت نہیں لی کچھ اگر لیں تو صلح اس کا چکائیں کیسے کچھ اگر لیں تو صلح اس کا چکائیں کیسے اسی مشکل میں رہے کوئی سہولت نہیں لی کچھ اگر لیں تو صلح اس کا چکائیں کیسے اسی مشکل میں رہے کوئی سہولت نہیں لی اور ایک نگاہ غلط انداز بھی دنیا پہ نہ کی رشک رشک بہت دور ہے عبرت نہیں لی رشک تو دور بہت دور ہے عبرت نہیں لی اور بے سبب آخری شعر ہے بے سبب مشک سخن سے ہے خموشی اچھی بے سبب مشک سخن سے ہے خموشی اچھی حرف باطل ہیں اگر دل سے اجازت نہیں بہت شکری بے سبب مشک سخن سے ہے خموشی اچھی حرف باطل ہیں اگر دل سے اجازت نہیں لی یہ غزل اور ارز کرتا ہوں لیا ہے خاک میں خود کو ملا ملا نہیں کچھ لیا ہے خاک میں خود کو ملا ملا نہیں کچھ یہ کار عزیز عوص ہے یہاں رکھا نہیں کچھ یہ کار عزیز عوص ہے یہاں رکھا نہیں کچھ سخن وری بھی فقیری بھی پادشاہ بھی سخن وری بھی فقیری بھی پادشاہ بھی سب ایک آگ میں جھوکے گئے بچا نہیں کچھ سب ایک آگ میں جھوکے گئے بچا نہیں کچھ اور یہ گرد باد حوادث ہے کس کو چھوڑتی ہے یہ گرد باد حوادث ہے کس کو چھوڑتی ہے یہ تند سیل زمانہ ہے دیکھتا نہیں کچھ یہ یہ تند سیل زمانہ ہے دیکھتا نہیں کچھ اور زمین لرز اٹھے گی آسمان گر پڑے گا زمین لرز اٹھے گی آسمان گر پڑے گا ہزار طرح کے اندیش تھے ہوا نہیں کچھ زمین لرز اٹھے گی آسمان گر پڑے گا ہزار طرح کے اندیش تھے ہوا نہیں کچھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تیرے آستانے پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تیرے آستانے پر جو آستانے کے آشق ہیں مدعا نہیں کچھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تیرے آستانے پر جو آستانے کے آشق ہیں مدعا نہیں کچھ وہ شیر ہے کہ جو دل میں رہتا ہے ہاتھوں نے اس کی تصویریں جو دل میں رہتا ہے ہاتھوں نے اس کی تصویریں بدل بدل کے بنائیں مگر بنا نہیں کچھ جو دل میں رہتا ہے ہاتھوں نے اس کی تصویریں بدل بدل کے بنائیں مگر بنا نہیں کچھ اور نہ گمبدوں میں صدا ہے نہ آئینوں میں شبیح نہ گمبدوں میں صدا ہے نہ آئینوں میں شبیح گئے ہم ایسے کہ اب دور تک پتا نہیں کچھ گئے ہم ایسے کہ اب دور تک پتا نہیں کچھ اور آخری شیر ارز کرتا ہوں کہ تمام عمر خموشی کے بعد حاصل عمر تمام عمر خموشی کے بعد حاصل عمر کہا تو ہم نے کسی نے مگر سنا نہیں بڑی انہائی زندہ باد واہ 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 کیا کہنے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہوگی اگر ہم ان سے گزارش نہ کریں کہ وہ کچھ سنائے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا شمار بدبختوں میں ہم بہت عدف سے التماس کر رہے ہیں پروفیسر شمیم حنفی سے کہ وہ اپنے کلام سے بھی نواز تاکہ خلیل الرحمان عزمی کی یاد میں ہونے والا مشاعرہ جو ہے یہ اس کی تاریخی حیثیت مسلم ہو جائے خواتین و حضرات مجھے قائدے سے اب کوئی شیر پانے کے جورت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اتنے اچھے شیر پڑھے گئے کہ میرا شیر پانے اب صرف مسخرہ پر ہوگا بہرحال ایک رسم ہے تو دو تین شیر میں ارشاد اس طرح بھی نہیں صاحب یہی وقت تو اسی کا ہے اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے جانا ہے اگر دور جانا ہے اگر دور نہیں اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے جانا ہے اگر دور تو ایسا نہیں کرتے اس طرح بھی ہر موڑ پہ ٹھہرا نہیں کرتے جانا ہے اگر دور تو ایسا نہیں کرتے یوں ہے کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا یوں دیتا ہم جاگتی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے یوں ہے کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہم جاگتی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے دیکھیں تو کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں پرندے دیکھیں تو کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں پرندے اب شام کو پیڑوں پہ بصیرہ نہیں کرتے دو شیر اور سنا کے آپ کی جازت چاہوں گا خراب ہو کے بہت تیرے در تک آ پہنچے خراب ہو کے بہت تیرے در تک آ پہنچے سفر نصیب بھی ایک روز گھر تک آ پہنچے خراب ہو کے بہت تیرے در تک آ پہنچے سفر نصیب بھی ایک روز گھر تک آ پہنچے پھر اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہوگا بس ایک بار یہ کشتی بھور تک آ پہنچے بہت بہت شکریہ آپ کا واقعی بہت یادگار مشاہرہ ہوا اور بہت میرا خیالے کہ یہ محفل مجھے بھی یاد رہے گی خرشید صاحب نے بھی آپ کے سامنے فرمایا تھا اور واقعی اس زمانے میں ایسے مشاعرے جہاں ایسے سامعین ہوں اور اس طرح کا انتظام ہو واقعی اب تو میں میں تو میرے لیے تو یہ تدربہ اس لیے بہت شاید نیا ہے کہ برسوں کے بعد میں کسی مشاعرے میں اس طرح شرکت کر رہا ہوں بہت اچھے شرکت سنو گئے خاص طور پر نوجوانوں کا تو صاحب واقعی میں حیران ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے امدہ شیر پڑھے کہ طبیعت وہی یاد لے کر کے جاؤں گا شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب میمانوں کا بہت بہت شکریہ شائروں کی طرف سے تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ شکیل بھائی آپ کو کو کچھ کہنا ہے تو مائیک ہماری ہماری